مجبہ مجبہ اور دلیل کے طور پر وہ کلام عارق اور قرآن کی بعض آیات ذکر کرتے ہیں جیسے ایک آیت کیا ذکر ہوئی تھی کل کہ قرآن میں آتا ہے ان اللہ یغفر الزنوب جمعہ اللہ تمام گناہوں کو بخش دیں گے تمام گناہوں کو بخشنے والے ہیں اور دوسری جگہ آتا ہے یغفر لکم من زنوبکم اور یہ من کیا ہے زائدہ ماننا پڑے گا اگر زائدہ نہ مانے تو پھر یہ من تبعیزیہ بنے گا اور معنی یہ بنے گا کہ بعض گناہوں کو باپ کریں گے تو دونوں آیتوں میں تعارض لازم آئے گا ایک آیت سے یہ معنی ثابت ہوتا ہے کہ تمام گناہوں کو بخش دیں گے اور دوسری سے کیا ہے بعض کو بخش دیں گے جس کو چاہیں گے تو دونوں میں تعارض آیا لہذا تعارض کو دور کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ایک من کو کیا مانا جائے زائد مانا جائے اور اسی طرح عرب کا قول ہے تو یہاں دیکھو یہ من آیا اور یہ دونوں جگہ کلام موجب ہے معلوم ہو کلام موجب میں من زائدہ آتا ہے جواب دیا تھا مالانا بسرہ کے نحوی جواب میں کیا کہتے ہیں کہ دراصل آیتوں کا محل الگ الگ ہے ایک آیت ہے امت محمدیہ کے بارے میں جس میں تمام گناہوں کی مخش کا ذکر ہے اور دوسری آیت ذکر ہے امت نوح علیہ السلام کے لئے اور اس میں اس میں بعض گناہوں کے معاف کرنے کا ذکر ہے تو کوئی تعارض نہیں بھئی نوح علیہ السلام کی امت سے یہ وعدہ کیا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہارے بعض گناہوں کو بخش دیں اور امت محمدیہ کے بارے میں اللہ یہ امت محمدیہ کے خصوصیت ہے کہ ان کے افراد کی اللہ چاہیں گے تو جس کے چاہیں گے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے سمجھ میں آیا اور سازان نہیں دیں گے اور جبکہ قد کانا من مطرن کا جواب جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ من بھی جو ہے زائدہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے تبعید کے لئے ہے یا یہ من کونسا ہے بیان کے لئے ہے مالانا تو یہ من نے بیان کیا اور یہ مالانا یہ سوال حکایت پر مبنی ہے سوال کے اندر من زائدہ آیا تھا اور استفان تو کیا ہے کلام غیر موجب سوال کیا تھا حل کانا مم مطرن کیا بارش ہوئی تھی تو وہاں استفان ہے کلام غیر موجب میں اس میں من زائدہ آیا اور کلام غیر موجب میں من زائدہ آتا ہی رہتا ہے تو جب سوال میں آیا تھا تو جواب کو اس کے مطابق کرنے کے لئے اس نے بھی من کو کیا کر دیا گیا ظاہرہ ذکر کر دیا گیا اس کا یہ مانا نہیں کہ کلام موجب میں آتا رہتا ہے بلکہ یہ صرف یہاں پر آیا جواب کو کس کے مطابق کرنے کے لئے سوال کے مطابق کرنے کے لئے تو ان میں تاویل کی جاتی ہے کیا کی جاتی ہے تاویل بھئی اور اس کے بعد الہ بتلایا الہ اور حتہ کے بارے میں بتلایا کہ الہ بھی غائر سے انتہائے غائر سے انتہائے مصافت کے لئے آتا ہے جسی طرح حتہ بھی کس لئے آتا ہے انتہائے مصافت کے لئے آتا ہے انتہائے غائر اور لیکن فرق یہ مارا نا کہ الہ بمانے ماہ کے آتا ہے اور قلیل آتا ہے جبکہ حتہ کیا ہے ماہ کے معنے میں کسیر آتا ہے نیت الہ جو ہے اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتا ہے اس میں زمیر پر بھی جبکہ حتہ صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے اس میں زمیر پر داخل نہیں ہوتا اور بعض علماء آپ کہتے ہیں کہ داخل امام مبرد فرماتے ہیں کہ اس میں زمیر پر بھی داخل ہوتا ہے تو اس کا جواب دیا تھا کہ یہ جو بعض اشار میں آیا ہے یہ شاد ہے مولانا قلیل ہے بے انتہا قلیل ہے اور اس جواب فی کے بارے میں پڑھا تھا فی ذرقیت کے لئے آتی ہے کہ ایک ماہ بعد ماہ قبل کے لئے ذرق ہوتا ہے جیسے دہتن فددار اور کبھی کبھی یہ بمانے علا کے بھی آتی ہے جیسے لَوْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزْوَعِنْ نَقْلِي تو یہاں پر کیا ہے بھئی حالا کے معنی میں ہے بھئی اور اس کو اب با آئی تھی با سب سے زیادہ قصیر الاستعمال ہے بھئی عربی کے اندر اور یہ بہت سے معانی کے لئے آتی ہے جن میں سے چند معانی انہوں نے ذکر کیے بھئی بطلایا تھا کہ یہ با الساب کے لئے آتی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مل آنے کے لئے جیسے مرر تو بھی زید یعنی میرا گزرنا مل گیا کس کے ساتھ زید یعنی زید کے پاس پہ گزرانے ہیں اور کبھی استحانت کے لئے آتی ہے کبھی اہلت بطلانے کے لئے آتی ہے سبب بطلاتی ہے ماقبل کا اور کبھی مصاحبت کے لئے آتی ہے اور کبھی کبھی مقابلے کے لئے آتی ہے یعنی ایک چیز دوسری کے مقابلے میں ہے بدلے میں ہے جیسے بیان توہازہ بیزاکہ اور کبھی کسی فیل کو متعطی بنانے کے لئے بھی باہ لے کر آتے ہیں اور کبھی ذرفیت کے لئے بھی باہ آتی ہے بابمانے فی جیسے جلس توبل مسجد آئے فیل مسجد جی اور یہ ملانہ زائدہ استفام کے لئے بھی آتی ہے زائدہ بھی آتی ہے استفام میں جی زائدہ آتی ہے اور زائدہ بات زائدہ آتی ہے اور میں نے بتلایا جو حروفیں زائدہ ہوتے ہیں وہ کسی جو متعلق نہیں بھئی زائدہ کہاں آتی ہے بتایا ہے دو جگہ ہیں بات جگہ قیاسم زائدہ آتی ہے آپ بھی کیا کر سکتے ہیں قیاس کرتے ہوئے ایسے موقع پر زائدہ لاسکتے ہیں اور بعض جگہیں موقع پر موقع پر عربوں سے ہم نے سنا ہے وہ زائد لے کر آئے ہیں ہم اُس کے ان کی طرح زائدہ نہیں لاسکتے بھئی قیاسم کونسی جگہ ہیں کہتے ہیں بھئی نفی اور استحفام کی خبر نفی کی خبر لئیسہ اور ما مشابہ بھی لئیسہ وغیرہ کی جو خبر ہیں اس پر آپ بات زائدہ لاسکتے ہیں زائدن لئیسہ قائمن آپ کہہ سکتے ہیں لئیسہ زائدن قائمن آپ کیا کہہ سکتے ہیں لئیسہ زائدن بقائمن اور اسی طرح آپ کہتے ہیں ما زائدن قائمن اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مَا زَيْدٌ بِقَائِمِن اور استخام کے اندر مولانا حَلْ زَيْدٌ قَائِمُن حَلْ زَيْدٌ بِقَائِمِن تو استخام اور نفی کی خبر پر بہت زائدہ آسکتی ہے اور سمہ باز جگہوں میں زائدہ یا وہ موقوف الاستماع ہے مرخوب کے اندر بھی آئی ہے مرخوب کے اندر بھی آئی ہے مرخوب جیسے بحسبی کا دیرہمون بحسبی کا دیرہمون یا بحسبی کا زائدون تو یہ اصل میں کیا ہے مولانا حسبو کا دیرہمون تو حسبو کیا ہے مولانا مجرور لفظن ہے اور مرخوب محلن ہے اور فائل کفا باللہ شہیدہ اس کے اندر با کیا ہے مولانا زائدہ ہے باز زائدہ ہے اور لفظ اللہ مجرور لفظن ہے اور مرخوب محلن کیا بن رہا ہے کفا کے لئے فائل بن رہا ہے فائل بن رہا ہے اور منصوب کے اندر بھی باز یہ تو مرخوب کا مقام تھا مولانا فائل بھی مرخوب ہوتا ہے اور مفتدہ بھی کیا ہوتا ہے مرخوب تو ان پر باز زائدہ داصل ہوئی اور کبھی کبھی منصوب محل میں بھی جگہ نصب کی ہوتی ہے وہاں باز زائدہ لے آتے ہیں مولانا جیسے تو القا تو خود متعدی ہے مقول کو چاہتا ہے پھر با اس کے سلے میں لے کر آئے تو یہ بات کیا ہے مولانا زائدہ ہے القا یدہو اور اس سے وقت لام آیا تھا مولانا بتایا تھا کہ لام استحساس کے لئے آتا ہے جیسے الجللل فرض اور تعلیل علت بتانے کے لئے آتا ہے زائدہ بھی آتا ہے جیسے حالانکہ ردیفہ تو خود متعدی ہے لام کی لانے کی ضرورت نہیں تو ردیفہ کم کہتے ہیں تو یہ لام زائدہ ہے مولانا اور کبھی کبھوانے عن کی آتا ہے جب یہ کس کے ساتھ آئے قول کے ساتھ جیسے اس آیت میں کہا ان لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے تھے ان کے بارے میں کیا کہا کافروں نے اگر ایمان اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو ہم لوگ اقل مند دولت مند بڑے بڑے سردار ہم پہلے ایمان لے کر آتے یہ بعد میں اور چونکہ یہ تو سارے غریب غربہ فقرہ ہیں یہ صحابہ سارے تو یہ ایمان لے کر آئے ہیں تو معلوم ہوا ایمان میں کوئی خیر نہیں اگر خیر ہوتی تو بڑے بڑے لوگ ایمان لے کر آتے تو یہ بات انہوں نے کن کے بارے میں کہی مومنین کے بارے میں کہی اور یہاں پر جو لام آیا یہاں کے معنی میں ہے مومنین سے نہیں کہا مومنین کے بارے میں کہا اور دلیل اس کی کیا آگے سبقونا آ رہا ہے غائب کا سیغہ اگر مومنین مخاطب ہوتے ان سے کیا بات ہو رہی ہوتی کیا کفار نے مومنین سے کہا تو ان کو یہ کہتے کہ سبق تمونا ماں سبق تمونا تمہا پر فقط نہ کر جاتے لیکن یہاں غائب کا سیغہ ہے جس نے کیا بتلایا کہ یہ خطاب جن سے ہو رہا ہے وہ کیا ہے یہ خطاب جن کے یہ جس پر لام داخل ہو رہا ہے اللہ زینہ وہ مخاطب نہیں ہے بلکہ ان کے بارے میں کیا ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے اور جب وہ غائب ہے تو پھر مخاطب نہیں تو یہ لام بمانے کس کے ہوا آن کے معنی میں ہوا سمجھ میں آیا تو آن کے معنی میں ہوا اور لیکن وفیہی نظر کہہ کر کہا تھا اس میں اشکال ہے مالانا اس لیے کہ یہ جواب اس کا ہو سکتا ہے کہ کفار نے ایک مومنین کے ایک کرو سے یہ کہا دوسروں کے بارے میں ایک کرو سے بات کر رہے ہیں اور ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان میں کوئی بھلائی ہوتی تو پھر یہ جو غریب غربہ دوسرے ایمان لے کر آئے ہیں یہ ہم پر سبقات نہ کرتے وَبِمَعْنِ الْوَاوِقِ اور کبھی اللہ مومنوں کے معنی میں یہ تفصم کے لئے آتا ہے لیکن یہ تعجب کے مقام میں آئے گا ویسے نہیں آئے گا جیسے اس کی مثال شیر گزری تھی اور اس کے بعد ربا آیا تھا مولانا ربا کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا ربا تقلیل کے لئے آتا ہے انشائے تقلیل کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے انشائے لیکن میں نے بتایا تھا یہ اصلے وضع میں ہے اب اکثر حصے مالات میں یہ کسی آتا ہے تقصیر کے لئے یہ وضع کے اندر تو تقلیل کے لئے تھا لیکن اب تقصیر کے لئے ہے اور یہ صدارت کلام کو چاہتا ہے اور یہ کس پر داخل ہوگا نکرا موصوفہ پار کہ اس کی صفت آگے لائی جائے گی مولانا یا مولانا کبھی یہ داخل ہوتا ہے ایسی ضمیر مبہم پار جو ہمیشہ کیا ہوتی ہے مفرد مذکر ہوتی ہے اگرچہ اور اس کی آگے پھر تمیز آتی ہے مفرد منصوب تو اگرچہ وہ مطمیز مفرد ہو تصنیہ ہو جمع ہو مذکر ہو مونس ہو یہ ضمیر ہمیشہ کہہ رہتی ہے مفرد مذکر رہتی ہے تو یہ ضمیر راجے ہوتی ہے شئی ان کو ذہن کے اندر کس چیز کو راجے ہے شئی ان کو اور پھر آگے شئی ان کے اندر تو ابحان ہے کیا چیز ہے آگے تمیز آ کر اس ابحان کو کیا کر دیتی ہے دور کر دیتی ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ان چند جگہوں میں سے ہے جہاں اضمار قبل ذکر جائز ہے یہ ان چند جگہوں میں سے جہاں پر اضمار قبل ایک تنازق پیلین کے باب میں آپ نے پڑا تھا اور ایک ضمیر شان اور ضمیر قصہ آپ نے پڑی اس میں بھی مرجا ضمیر کا ذکر نہیں ہوتا اور تیسرا مقام یہ پڑا مالانہ جہاں روکہ کس پر لاصل ہو رہا ہے ایک ضمیر ہے مبہم پر جس کا پہلے کوئی مرجا گزرا نہیں بلکہ ذہن میں شہعن کی طرف یہ ضمیر راجع ہے اور آگے آنے والی تمیز اس شہعن سے ابحام کو کیا کر دیتی ہے دور کر دیتی ہے جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ مطابقت ضروری ہے مفرد مذکر نہیں رہے گی تمیز اگر مفرد تو یہ ضمیر مفرد تمیز اگر تسنیہ تو یہ ضمیر تسنیہ اگر تمیز جمع تو یہ ضمیر بھی جمع اور اگر تمیز موناس تو یہ ضمیر بھی موناس وہ مطابقت کے قول کرتے ہیں اور کبھی کبھی ربعہ کے ساتھ ماں کافہ مل جاتا ہے کفہ ہے کوکو کپانا روکنا یہ ماں کافہ بھی چونکہ اس کو عمل سے روک دیتا ہے اسے ماں کافہ کہلاتا ہے اور پھر مولانا پہلے تو ربعہ صرف نکرہ موصوفہ پر یا ضمیر پر داخل ہوا کرتا تھا لیکن ماں نے جب اس کو عمل سے روک دیا اب یہ دون جملوں پر داخل ہوگا جملہ اسمیہ پر بھی اور جملہ فیلیہ پر اب مفرد پر داخل ہونا ضروری نہیں اور اس کے بعد بتایا تھا کہ ربعہ کے لئے فیلے ماضی کا ہونا ضروری ہے بھئی اس لئے جو ربعہ آتا ہے ایسی تقلیل کے لئے جو یقینی ہو اور یقینی بات ماضی میں ہوگی یا مستقبل میں ہوگی بھئی ماضی میں ہوگی بھئی اس کے بعد حروف جارہ میں سے ایک وہاوے ربعہ ہم نے پڑھا بھئی وہاوے ربعہ وہ ہے جو کس کو کلام کی ابتدا میں لایا جاتا ہے جیسے شاعر نے اس کا قول ذکر کیا تھا وَبَلْدَتِن لَيْسَ بِحَا تو یہ وہ وہ کس معنی میں ہے ربعہ کے معنی میں ہے اور پھر اختلاف میں دو علماء کے گروہ ہیں بعض علماء فرماتے ہیں یہ وہ خود کس کے معنی میں ہے ربعہ اور یہ وہ آگے بلدتین آگے آنے والے اسم کو جر دیتا ہے جبکہ بات کہتے ہیں نہیں یہ جر نہیں دیتا بلکہ اس وہ کے بعد ربعہ کیا ہوتا ہے محضوب ہوتا ہے بھئی اس کے بعد باوے قسم پڑھا اس کے بعد حروف قسم پڑھے مولانا قسم کے لئے تین حروف پڑھے تھے بھئی ایک با واؤ اور تا اور اصل کیا ہے ان میں با اور لہٰذا با میں ست سے زیادہ وسط اور گنجائش وہ اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوگی اس میں ضمیر پر بھی داخل ہوگی اس کے بعد مولانا اس کے ساتھ اخصی مفیل کو ذکر بھی کر سکتے ہیں اور اخصی مفیل کو ذکر حضر بھی حضر بھی کر سکتے ہیں اور نہیں مولانا وہ استفان پر بھی کے لئے بھی آ سکتی ہے اور غیر استفان کے لئے بھی آ سکتی ہے اور پھر کبھی با کے بجائے وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ چونکہ ہے فرا تو لہٰذا اس کے اندر گنجائش کیا ہوئی کام ہو گئی اصل ہے وہ با ہے اصل ہے با باو ہے فرا تو اس میں گنجائش کام ہوئی تو با آتا تھا اس میں ظاہر اس میں ضمیر دونوں کے لئے اور وہ صرف کس کے لئے آتا ہے اس میں ظاہر کے لئے آتا ہے اس میں ضمیر کے لئے نہیں نید مولانا با داخل ہوا کرتی تھی با کے ساتھ مخصی موپیل کو ذکر کرنا بھی جائز تھا اور حضب کرنا بھی جبکہ اس کے ساتھ ہمیشہ حضب ہی رہے گا اس کے ساتھ ذکر کرنا جائز نہیں تیسرا یہ تھا کہ با اس تحام پر بھی داخل ہوا کرتی تھی جبکہ اس تحام پر داخل نہیں ہوگا تو واو یہ سکتا تھا لیکن تاثرہ لفظ اللہ وہ کیوں بتلایا تھا جو آگے قسم کے بعد آنے والا جملہ آگے وہ جواب قسم کہلاتا ہے جس بات کی قسم کھائی جائے وہ کیا کہلاتا ہے جواب قسم کہلاتا ہے جس بات پر قسم کھائی جائے اور وہ جواب قسم مولانا اگر مصبت ہو چاہے جملہ فیلیا ہو چاہے جملہ اسمیا ہو اس کے پر لامت داخل کرنا واجب ہے واللہ اللہ زیدون قائمون واللہ لعفالن کا ذات اللہ ہم کا لانا واجب اور ساتھ جملہ اسمیاں میں انہ بھی لے آتے ہیں کبھی مولانا واللہ انہ زیدن لقائمون اور اگر جملہ منفیہ ہو تو پھر مولانا ما اور لا کا داخل کرنا واجب واللہ ما زیدون قائمون یا ما زیدون بقائمین اس کے بعد مولانا کبھی کبھار جواب قسم کو حضب کر لیتے ہیں کب جبکہ ما قبل ایسا جبکہ قسم ایسے جملے کے بعد واقع ہو جو کس پر جو کس پر دلالت کر رہا ہے جواب قسم پر دلالت کر رہا ہے میں مثلا واللہ اللہ زیدون قائمون تو میں واللہ کو درمیان میں لے آتا ہوں زیدون واللہ قائمون یا میں واللہ کو آخر میں لے آتا ہوں زیدون قائمون واللہ اب یہ جواب قسم ہے یہ جملہ کیا ہے جواب قسم پر دلالت کر رہا ہے مولانا تو لہذا جواب قسم کو لانے کی ضرورت نہیں وہ محضوف ہوگا وہ محضوف ہوگا کیونکہ اگر اس کو بھی ہم ذکر کریں گے تو تقرار لازم آئے گا تقرار محد مولانا وہی دوبارہ ذکر کرنا پڑے گا اور یہ دال پر جواب قسم ہے یہ خود جواب قسم نہیں اس لئے جواب قسم کے اندر تو کیا تھی مصفت جملے کے اندر کیا لانا واجب تھا لام کا لانا اور اس میں ماہ قبل پر لام کا لانا واجب نہیں معلوم ہوا کہ یہ جواب قسم نہیں ہے بلکہ اس پر دلالت کر رہا ہے اس کے بعد بتلایا تھا مولانا آن مجاوزت کے لئے آتا ہے ایک چیز تجاوز کر جائے ایک سے دوسری کی طرف جیسے رمیت السحمان القوسی لفتہ علا کس لئے آتا ہے استعلا کے لئے آتا ہے ایک چیز دوسری چیز پر بلند ہے زید انعالت کا تھی کیا معنی زید ست پر اوپر ہے اور اس کے بعد بتلایا تھا کبھی اس پر ان پر مین بھی داخل ہو جاتا ہے تو پھر یہ کس معنی میں ہوگا جانب کے معنی میں جلستو مین ان یمینی ہی تو مین جانب یمینی ہی تو مین بمعنی جانب کے ان بمعنی جانب کے ہوا اور اسی طرح مالا کبھی علا پر بھی کیا داخل ہوتا ہے جے کیا علا پر بمین داخل ہوتا ہے تو پھر یہ بھی کس معنی میں ہوتا ہے یہ اسم ہوتا ہے اور کس معنی میں فوق کے معنی میں کیا معنی نَزَلْتُ مِنْ عَلَى الْفَارَسِي اے نَزَلْتُ مِنْ فَوْقِ الْفَارَسِي کسی طرح کعب بتایا تھا معنی نا کعب تشبیح کے لئے آتا ہے اور کبھی کبھی یہ زائدہ بھی آ جاتا ہے جیسے اللہ کی اس قول میں ہے لَيْسَكَمْ لَيْسَكَمْ مِثْلِهِ اس لیے کہ کعب کو اگر زائدہ نہ مانے تو معنی خراب ہوتا ہے معنی بنجاے گا اللہ کے مثل کا مثل نہیں معلوم اللہ کا تو مثل موجود ہے اور اللہ کے مثل کا آگے مثل نہیں تو معنی خراب ہو جائے گا لہذا کعب کو علماء کیا فرماتے ہیں کعب کو زائدہ مانو یہ بعض علماء اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں کعب کو زائدہ مانے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ یہ کلام کی انداز کا ہے کنائے کا ہے کنائے کی قبیل سے ہے اور کنائے اور اگر کعب کو زائدہ مانے تو پھر یہ کیا بن جائے گا تصریح بن جائے گی کیا بن جائے گی تصریح اور کنائے افضل اور عالی اور ابلغ ہوتا ہے کس سے سریع سے لہذا یہ کنائے کے انداز میں کلام ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ کا مثل نہیں لیکن آدھا کی اس کو کس انداز سے کیا گیا کہا کیسے کیا کہ اللہ کے مثل کا مثل نہیں اس لئے کہ اگر اللہ کا مثل ہوتا تو اس مثل کا بھی آگے مثل کون ہوتے خود ذات باری تعالی ہوتے سمجھ میں آیا تو ایک کنائے ہے یہ دوسرا گروہ ہے علماء کا اور کبھی کبھی یہ اسم بھی آتا ہے کاف اس معنی میں آتا ہے اسم بھی جیسے وہ عورتیں ہنسی ہیں آنی ساغری آن ساغری ہنہ ایسے اپنے ایسے دانسوں کے ساتھ کل بردی جو کس کی طرح ہیں اولوں کی طرح ہیں برد کولے کہتے ہیں بھئی جو بارش میں گرتے ہیں المنہم منہم کہتے ہیں پگلنے والے پگلتے ہوئے اولوں جیسے وہ ہنسی ہیں ایسے دانسوں کے ساتھ جو کس کی طرح ہیں یہاں پر تو عورتوں کے ان دانسوں کو سفائی کے اندر اور سفیدی میں تشبیلی کس کے ساتھ اولوں کے ساتھ اور جیسے پگلتے ہوئے اولے اس سے کہا کہ جیسے اولہ پگل رہا ہو تو گیلا اور سر ہے اسی طرح دانسوں پر بھی ان کا لہاب لگا ہوا ہے تو وہ بھی کیا ہیں دانت بھی سر ہیں تو یہاں پر مقام سشہد ہے ان کل بردی کل کاف پر ان داخل ہو رہا ہے اور ان تو ہے حرف جر اور حرف جر داخل ہوتا ہے اسم پر معلوم ہوئے یہاں کاف کیا ہے اسم ہے مثلوں کے معنی میں ہے یہ اب حرف ہے ہی نہیں سمجھ میں آیا اُت کے بعد مز اور منتو آئے تھے مولانا یہ زمانے کے ابتدائے زمانہ کسی چیز کے ابتدائے زمانہ بتلانے کے لئے بھئی ماضی کے اندر اور یا مولانا زرفیت کے لئے آتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا پر آخر میں خلا عدہ اور حاشہ آئے تھے یہ ستنا کے لئے آتے ہیں کس لئے آتے ہیں یاد رکھو انہوں نے کتنے حروف جارہ ہمیں گنوائے انیل کتنے انیل یاد رکھو ان انیل حروف جارہ میں سے یہ جو آخری تین ہیں خلا عدا حاشہ یہ کبھی حرف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں حرف جر تو امام آباد ان کا مجرور ہوگا اور کبھی یہ فیل بھی آتے ہیں تو پھر ان کا آباد کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پھر یہ جر نہیں دیتے اور ان سے پہلے والے جو پانچ ہیں مد منصوب کاف ان اور علا یہ پانچ کبھی حروف ہوتے ہیں اور کبھی یہ اسم بھی آتے ہیں کیا آتے ہیں ان پر جب حرف سے جرد آخر ہو جائے تو یہ کیا ہوتے ہیں اسم اور کی طرح موضوع اور منصوب بھی کبھی کیا واقع ہوتے ہیں مفتدہ واقع ہوتے ہیں تو انیت میں سے آخری تین جو پہلے گیارہ جو ہیں پہلے گیارہ یہ تیرہ حروف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اگلے پانچ جو ہیں مالانا وہ کبھی حصہ میں استعمال ہوں گے کبھی حرف کے طور پر استعمال ہوں گے اور آخری تین کبھی حرف کے طور پر اور کبھی فیل کے طور حروفِ مشبہ بالفیل چھے ہیں بھئی یہ حروف ہیں اور یہ کیا کہلاتے ہیں حروفِ مشبہ بالفیل کہلاتے ہیں کیونکہ ان کی فیل کے ساتھ مشابہت ہے ان کو حروفِ مشبہ بالفیل کہتے ہیں کیونکہ یہ مشابہ ہیں کس کے ساتھ فیل کے ساتھ فیل کے ساتھ ان کی مالانا لفظوں میں بھی مشابہت معنی میں بھی مشابہت لفظوں میں اس طرح مشابہت کہ جیسے مالانا فیل 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 ماضی کا آخر مبنی علی الفتح ہوتا ہے ان سب کا آخر مبنی علی الفتح ہے سب کے آخر میں کیا رہا ہے فتح یہ بھی سارے کیا ہیں مبنی علی الفتح جیسے ماضی کا آخر کیا ہوتا ہے مبنی علی الفتح ہوتا ہے ایک مشابہت لفظوں میں دوسرے مشابہت جیسے فیل متعددی مولانا ایک فائل جاتا ہے تو فائل کے ساتھ ساتھ اور کس کا تقاضہ کرتا ہے مقول کا بھی تقاضہ جیسے یہ حروف بھی کیا کرتے ہیں ایک کو رفا دیتے ہیں اور ایک کو نصب دیتے ہیں جیسے وہ ایک کو رفا دیتے ہیں اور ایک کو نصب فائل کو رفا اور مقول کو نصب یہ بھی ایک اسم کو رفا اور ایک کو نصب دیتے ہیں اپنے اسم کو نصب اور اپنے خبر کو رفا دیتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تیسرے مشابہت مولانا جیسے فیل سلاسی رباعی خماسی ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی سلاسی رباعی اور خماسی ہیں سمجھ میں آیا آتا مولانا فیل کیا ہوتا ہمیشہ صرف سلاسی اور رباعی آتا خماسی کے پڑھیں کوئی باب آپ نے بھئی تو پھر میں نے دو کہا خماسی بھی آتا بھئی میرا مطلب غروف اصلیہ سے مراد نہیں میری مراد نہیں ہے غروف اصلیہ کے دباس تو سلاسی اور رباعی آتا چاہے زائد ہوں اور کبھی پانچ حرق ہوگا مولانا چاہے اصلی ہو چاہے ان میں چار اصلی ہو سکتے ہیں زیادہ کبھی چھے حرق ہوگا مولانا فیل تو داتی بھی آ جائے گا لیکن اس میں زیادہ زیادہ چار اصلی ہوں گے باقی سارے کیا ہوں گے سمجھ میں آیا سلاسی تین حرق انہ تین حرق آگے کانہ کتنے چار حرق لیکن پانچ یا خماسی ہے لائدہ تین لعلہ چار تو کوئی سلاسی یا کوئی ربائی ہے اور کوئی خماسی یہ ہے لفظی مشابہت مولانا سمجھ میں آیا ان کا مولانا تو لفظی اور معنی کے اندر بھی مشابہت ہے معنی میں یہ مشابہت کہ یہ تھیل کا معنی ادا کرتے ہیں تھیل کا کیا کرتے ہیں معنی ادا کرتے ہیں بھئی کیا معنی ادا کرتے ہیں بھئی جی انہ اور انہ کا معنی ہوتا ہے حققتو کیا معنی آتا ہے حققتو کے معنی میں لئی تک اس معنی میں آتا ہے سمنیتو لعلق اس لیے آتا ہے ترجیتو کالاکن اس لیے آتا ہے استدرکتو اور کیا رہ گیا کاننا شبحتو فیل کا معنی آدھا کر رہے ہیں انہا انہا کسے آتے ہیں تحقیق کے لئے تو حققتو کا معنی آدھا کیا اور لئی تک تمنی کے لئے آتا ہے تو تمنیتو کا معنی آدھا کیا اور اس سارے کسے معنی میں استعمال ہوتے ہیں فیل کا معنی آدھا کرتے ہیں تو لفظوں میں بھی مشابہات جیسے فیل کا آخر مبنی علالفتہ ان کا بھی مبنی علالفتہ جیسے فیل سلاتے رباہ خماتی یہ بھی ثلاثی ربائی فماسی جیسے پھر ایک فائل کو رفع مقول کو نصد دیتے ہیں یہ بھی ایک اسم کو رفع دیتے ہیں اور ایک کو نصد دیتے ہیں اور معنی کے اندر یہ معنی کس کا اداکت یہ فیل کے معنی میں ہوتے ہیں فیل کا معنی اداکت ہے اِنَّا أَنَّا بَمَانَيْ حَقَّقْتُو لَاكِنَّا بَمَانَيْا استَدْرَكْتُو لَعَلَّا بَمَانَيْا تَرَجَّئِتُو لَاكِنَّا بَمَانَيْا تَرَجَّئِتُو اور قَعَنَّا بَمَانَيْا شَبَّحْتُو میں نے تشبیلی فَصْلٌ الْحُرُوْفُ الْمُشَبَّحْتُو بِالْفِعْلِ سِتَّتُنْ حُرُوْفِ مُشَبَّحْتُو بِالْفِعْلِ چھے ہیں اِنَّا وَأَنَّا وَكَعَنَّا وَلَاكِنَّا وَلَيْتَوَلَا اللَّ یہ کس پر داخل ہوتے ہیں مالانا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تنصیب الاسمہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ اور اپنے خبر کو رفع دیتے ہیں کما عرفتہ جیسے کہ آپ جان چکے ہیں نَحُ اِنَّا زَيْدًا قَائِمٌ بَعِ کیا ترکیف کریں گے اِنَّا حَرْفَذْ حَرُوفِ مُشَبَّحْبِل فِالْزَيْدًا منصوب لفظان جس کا اسم قائمون مرکو لفظان سیغا اس میں فائل وہا زمیر اس کے اندر فائل کے جو کس کو راجے ہے اِنَّا کے اسم کو جس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر اِنَّا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا وَقَدْ يَلْحَقُهَا مَلْكَافَةُو اور کبھی کبھی ان کے ساتھ مائے کافہ بھی مل جاتا ہے ان حروف کے ساتھ فَتَفُقُهَا عَنِ الْعَمَلِ تو وہ ان کو عمل سے کیا کر دیتا ہے روک دیتا ہے وَحِينَ اَزِن تَقُولُ عَلَى الْعَفْحَالِ اور پھر یہ افحال پر بھی داخل ہوتے ہیں اس کا قسم ملانا پہلے تصرین ہی سب پر داخل ہوا قسمتے تھے اب کس پر داخل ہوتے ہیں افحال پر بھی داخل ہوتے ہیں تَقُولُ اِنَّا مَا قَامَ زَيْدٌ یہ ما حقافہ حرف ہوتا ہے ملانا کیا ہوتا ہے اور اس قرآن میں حثر کلام میں حثر و تاقید کا فائدہ دیتا ہے کس کا حثر اور تاقید کا اِنَّا مَا قَامَ زَيْدٌ کیا مانا جی نائے نہیں آپ بے شک نہیں کھڑے زید کھڑا ہی ہے زید کھڑا ہی ہے وَعْلَمْ أَنَّا اِنَّا الْمَقْتُورَةَ الْحَمْزَةُ لَا تُغَيِّرُ مَانَا الْجُمْلَةِ آگے آپ کو یہ بڑی خیمتی باتیں بتلا رہے ہیں اس کی طرح یہ ایک بات نہائیت خیمتی ہے حلاثہ نحو انہوں نے جمع کر دیا ہے اور کمال کیا کافیہ کے انداز میں لکھی اور کافیہ کے مشکل مسائل کو بھی زی چھیڑا انہوں نے زیادہ مشکل مسائل کو ان کو چھوڑ دیا بھئی دیکھا اب تالیب علم کی ایک سال کو اس میں پڑتا ہے اس کی بڑی مناسبت ہو جاتی ہے نحو کے ساتھ جس کے بعد اگلے سال اس کے لئے کافیہ سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے سمجھ میں آیا کمال کیا ان مصنف نے بھئی کافیہ بڑی پیچیدہ عبارت لاتے ہیں بڑے مشکل الفاظ لاتے ہیں بھئی یہ آسان لفظوں میں بات کرتے ہیں واضح بات کرتے ہیں آگے یہ بس لانے لگے ہیں بھئی دیکھو ایک ہے انہ ایک ہے انہ انہیں چاہ پرکھتے ہیں یاد رکھو یہ جو انہ ہے یہ جملے پر داخل ہوتا ہے اور انہ بھی جملے پر داخل ہوتا ہے لیکن انہ جملے پر داخل ہونے کے بعد اس میں تعقید پیدا کر دیتا ہے اور بس اور وہ جملہ جیسے پہلے جملہ تھا اب بھی کیا ہے جملہ میں نے کہا زیدون قائم اب میں زرزار بات انداز میں کہنا چاہتا ہوں اِنَّا زیدن قائم اِنَّا زیدن قائم یقینا زید کیا ہے کھڑا ہے تو انہ نے صرف کیا پیدا کی تعقید پیدا کی اور جملہ ابھی بھی جملہ ہے ابھی بھی کلام مفید ہے فائدہ دے رہا ہے سنے گا بھئی بات پوری ہو جاتی ہے جبکہ انہ انہ کلام میں تعقید پیدا کرتا ہے اور اس کو مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے مفرد کے حکم میں کرنے کا یہ معنی ہے کہ اب اس پر سکوت کرنا صحیح نہیں میں کہتا ہوں اَنَّا زیدن قائم اَنَّا زیدن یہ اَنَّا نے زیدن قائم کو مفرد کے حکم میں کر دیا مولانا مفرد کے حکم میں کیسے کریں گے مضمون جملہ نکالے مولانا مضمون جملہ مضمون جملہ کیا تھا خبر کا مصدر نکالے اور اس کو حسم کی طرف کیا کر دیں مضاب کر دیں اَنَّا زیدن قائم کیا مانا قیام کیا بن گیا تو یہ یوں ہوا آپ نے کوئی یوں کہا زید کا قیام بات پوری ہوئی کسی کو قوق زید کا قیام بات اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی کچھ نہیں جب تک اس کی خبر آجے ذکر نہیں کریں گے بات پورے نہیں تو اَنَّا نے کیا کیا مالانا جملہ کو کس کے حکم میں کر دیا مفرد مفرد کی حکم میں کرنے کا کیا مانا کیا اس کا ثقوت کرنا سہے آپ وہ مرقب مفید نہیں بلکہ اب وہ ناقش بن گیا مرقب ناقش اس کے ساتھ ایک ہمیں خبر چاہیے پھر جا کر جملہ پورا ہوگا بات سمجھ میں آئی اچھی طرح تو لہٰذا اِنَّا جملے کو جملہ ہی رکھتا ہے اور اَنَّا جملے کو کس کے حکم میں کر دیتا ہے مفرد کے لہٰذا جو مقام مفرد کا ہو وہاں اَنَّا لائیں گے جو مقام جملے کو ہو وہاں کیا لائیں گے اِنَّا لائیں گے کیا کریں گے والا نا جو مقام جملے کا ہو وہاں کیا پڑھیں گے اِنَّا جملے کا لقام ہو مثلا آپ کلام کی ابتداء کر رہا چاہتے ہیں کلام شروع سے کلام کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے انہ کہیں گے کیا کہیں گے قالہ قالہ کے بعد کیا پڑھیں گے انہ پڑھیں گے انہ پڑھیں گے انہ پڑھیں گے کیونکہ قالہ کا آگے مقولہ چاہتا ہے جو جملہ ہونا چاہیے میں نے اسے کہا جملہ ہو گئے نہیں ہوگی ازائید کھڑا ہے ازائید بیٹھا ہے یا حمر کیا ہوا ہے یعمر سوئے ہوا ہے جملہ آئے گئے یا نہیں تو آگے جملہ خالہ آگے مقولہ چاہتا ہے اور وہ مقولہ جملہ ہوتا ہے لہذا خالہ کے بعد کیا پڑھیں گے اِنَّا پڑھیں گے اعلام کے بعد مل اللہ نا اِنَّا پڑھیں گے کیونکہ اعلم کیا چاہتا ہے دو مقول چاہتا ہے کیا چاہتا ہے دو جملہ دو مقولوں کے خائم مقام ہو جاتا ہے سامنے میں آئی بات بھائیں اسی طرح اس میں موصول کے بعد اگر آئے کیا پڑھیں گے اِنَّا یا اَنَّا بَئِ کیوں شاباش موصول کے بعد اِنَّا پڑھیں گے کیونکہ موصول کا صلح ہمیشہ کیا ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے اور جملے کس طورت میں باقی رہے گا اگر اِنَّا ہو اگر اَنَّا ہو پھر تو وہ جملہ رہے گا ہی نہیں پھر تو ایک جز بان جائے گا ہمیں دوسرا جز چاہیے تو بس ذابطہ یہ جہاں جملے کا مقام ہو وہاں اِنَّا آئے گا اور جو مفرد کا مقام ہو وہاں کیا آئے گا اَنَّا مثلا مثلا فائل کا مقام ہے تو وہاں کیا پڑھیں گے اَنَّا پڑھیں گے مثلا آپ کہتے ہیں بَلَغَنِي اَنَّا زَیْدًا قائم بَلَغَنِي اَنَّا زَیْدًا مجھے یہ بات پہنچی ہے کیا پہنچی ہے آگے کیا چاہیے فائل چاہیے پہنچی کس کو مجھے تو یہ محبول بن گیا اور کیا پہنچی بات وہ آگے ہے اَنَّا اَنَّا زَیدًا قائم یہ فائل ہے اور فائل مفرد ہوتا ہے یا جملہ ہوتا ہے مفرد یہ مقام ہے جو مفرد کا لہٰذا یہاں اِنَّا نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے اَنَّا پڑھیں گے اور اَنَّا مفرد کے حکم میں کس طرح کرے گا اَنَّا زَیدًا قائم کس معنی میں ہے یہ قیام الزیدین کے معنی میں کس کے معنی میں ہے اب یوں بن گیا بَلَغَنِي قِيام الزیدین مجھے قیام الزید کی خبر پہنچی ہے مجھے قیام الزید کی خبر تو پہنچی کس کو مجھے ایک محبول اور پہنچی کیا خبر قیام الزید کی وہ کیا بن گیا فائل تمہارا فائل کے مقام میں آئے تو اَنَّا پڑھیں گے محبول کے مقام میں آئے تو کیا پڑھیں گے اَنَّا کیونکہ محبول جملہ نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے مفرد ہوتا ہے تو وہاں بھی اَنَّا پڑھیں گے مضافلے واقع ہو رہا ہو تو وہاں کیا پڑھیں گے اَنَّا پڑھیں گے کیونکہ مضافلے بھی کیا ہے مفرد ہوتا ہے جملہ نہیں سورہ سمجھ میں آئے سب کو اچھی طرح سمجھنے آگئے وَالَمْ جَانْ لَيْتُوْا اَنَّا بَيْشَكْ دیکھا یہ علم کے بعد کیا پڑھا اَنَّا پڑھا آگے اِنَّا کا لفظ مراد ہے اِنَّا کا جان لے تُو کہ اِنَّا جو ہے اَنَّا اِنَّا الْمَقْسُورَةَ الْحَمْزَةُ اِنَّا جو مقصورہ ہے جس کا حمزہ لا تغیر معنى الجملتی اِنَّا جو مقصور الحمزہ ہے لا تغیر معنى الجملتی یہ جملے کے معنى کو بدلتا نہیں بلکہ اچ کی دوہا بلکہ اس نے کیا پیدا کر دیتا ہے داقید پیدا کر دیتا ہے مولانا اِنَّا الْمَقْسُورَةَ الْحَمْزَةُ پڑھنا چاہیئے الْمَقْسُورَةَ حمزہ تو کیا پڑھیں گے الْمَقْسُورَةَ اِنَّا بھئی اِنَّا پر کیا داخل ہو رہا ہے اِنَّا پر کیا داخل ہو رہا ہے اور اَنَّا اپنے اسم کو کیا دیتا ہے نصب دیتا ہے اِنَّا خود مقصور ہوتا ہے یا اس کی حمزہ مقصور ہوتی ہے یہ کون مقصور ہوتا ہے اِنَّا مقصور ہوتا ہے یا اس کی حمزہ شروع میں حمزہ کے نیジェ قفر آتا ہے حمزہ کے نیジェ قفر آتا ہے اور اَنَّا کی حمزہ پر کیا آتا ہے اچھا مقصورت الحمضہ تو پڑھا تو لیو کہ یہ صفت بحال متعلق ہی ہے مولانا المقصورت المقصورت کیا ہے مولانا متعلق ہی ہے اور صفت بحال متعلق ہی کس کو کہتے ہیں جو لفظوں میں صفت ہو ما قبل کی اور معنی کے دوارے سے صفت ہو ما بات کی یعنی ما قبل کے متعلق کی سمجھ میں آرہی ہے عبارت کے نہیں آرہی وہ ایسا انہا کہ مقصور ہو اتھا حمضہ ایسا انہا کہ مقصور ہو اتھا حمضہ دیکھو عبارت ترکیم یہ ہوگی انہا حرفت حروف ہے مشاہ بابل پیل انہا انہا والانا مرکو منصوب محلن کیا بنے گا مصوب المقصورت سیغائت میں مفعول سیغائت میں منصوب لفظن الحمضہ تو مرکو لفظن اس میں مقصور کے لئے نائف فائل اس میں مقصور اپنے نائف فائل سے ملکا شب جملہ ہو کر صفت ہوئی کس کے لئے انہ کے لئے انہ کے لئے انہ اپنے مصوب اپنے صفت سے ملکا انہ کے لئے کیا ہوا جسم ہوا ترکی بھائی سمجھ میں جان لے تو کہ انہ وہ جو مفعول الحمضہ ہے لا تغیر مانا جملتی وہ جملے کے معنی وہ بدلتا نہیں ہے بلکہ تو عقی دوہا بلکہ اس میں کیا پیدا کرتا ہے بلکہ اس کو موقت کر دیتا ہے اس میں تعقید پیدا کر دیتا ہے وَأَنَّا الْمَفْتُوحَةَ الْحَمْضَةُ اور انہ جو ہے مَفْتُوحَةُ الْحَمْضَةُ جو ہے مَا مَا بَادَهَا مِنَ الْإِسْمِ وَالْخَبَرِ فِي حُکْمِ الْمُفْرَدِ وہ اپنے مَا بَاد کے ساتھ انہ جو مفعول حمضہ ہے اپنے مَا بَاد کے ساتھ بھئے وہ مَا بَاد کیا ہوتا ہے مِن بیانیا ہے یعنی کہ اسم اور خبر مَا بَاد کیا ہے یعنی کہ اسم اور تو انہ اپنے مَا بَاد یعنی اسم اور خبر سے مل کر فِي حُکْمِ الْمُفْرَدِ کس کے حکم میں ہوتا ہے مقرد کے حکم میں ہوتا ہے لہذا قصرہ واجب ہے حمزہ میں جبکہ حمزہ سے جبکہ یہ کہاں ہے مولانا کلام کی اِنَّا کہاں ہے کلام کی افتدامی آئے لہو اِنَّا زَيْدًا قَائِنٌ يَقِينًا زَرْخَرَا ہے وَبَادَ الْقَوْلِ اور اسی طرح قول کے بعد بھی اِنَّا آئے گا قَوْلِ ہی تعالیٰ جیسے اللہ قرآن نے فرماتے ہیں يَقُولُ إِنَّا بَقَرَا تو يقول کے بعد کیا آیا اِنَّا وَبَادَ الْمَوْصُولِ اسم موصول کے بعد بھی اِنَّا پڑھیں گے جیسے مَا رَأَيْتُ الَّذِي اِنَّا هُو فِي الْمَسَاجِبِ رَأَيْتُ الْلَّذِي کے بعد کیا آیا اِنَّا آیا وَإِذَا كَانَ فِي خَبْرِهَا لَامُونَ اور جب مولانا اس کی خبر میں لام آ جائے آگے خبر پر کیا آ جائے لام پھر بھی کیا پڑھیں گے اِنَّا پڑھیں گے اَنَّا نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ لام جو ہے یہ جملے کی تاقید کیلئے آتا ہے اِنَّا زَيْدًا لَقَائِمُونَ یہ لام جو آ رہا ہے قائمون پر یہ کونسا ہے مولانا یہ لام جملے کی تاقید کے لئے آتا ہے مُقْرَت کی تاقید کے لئے اور جملے کی تاقید کے لئے اَنَّا آتا ہے یا اِنَّا آتا ہے اِنَّا آتا ہے لہذا یہاں کیا پڑھیں گے اِنَّا پڑھیں گے وَإِذَا كَانَ فِي خَبْرِهَا لَامُ اس جبکہ اس کی خبر میں لامون وَإِنَّا زَيْدًا لَقَائِمُونَ وَيَجِبُ الْفَتْحُ حَيْسُ يَقَوْ فَائِلًا اور فتحہ واجب ہوگا یعنی اَنَّا پڑھیں گے حَيْسُ يَقَوْ فَائِلًا جہاں یہ کیا واقع ہو فائل واقع ہو اس مخبر کے ساتھ ملگا نَهُ بَلَغَنِي اَنَّا زَيْدًا قَائِمُونَ جی تو اَنَّا زَيْدًا قَائِمُونَ کیا بن رہا ہے کیا نَا پَسَنْ کیا اَنَّا قَائِمُونَ اَنَّا قَائِمُونَ اَيْسِ يَا مَكَعَ قَرِحْتُ قِيَامَكَ میں نے آپ کی قیام کو کیا کیا نَا پَسَنْ کیا تو دیکھا مضمون جملہ نکلا یا نہیں نکلا والانا وَحَيْسُ يَقَوْ مُزَافًا إِلَيْهِ اور جہاں پر کیا واقع ہو والانا مُزَافِلِهِ واقع ہو تو وہاں بھی اَنَّا پڑھیں گے تو دیکھو طول کی اضافت ہو رہی ہے مُزَافِلِهِ اور اَنَّا بَقَرَنْ قَائِمُونَ پورا جملہ کیا ہے مُزَافِلِهِ اور اس پر کیا تو مُزَافِلِهِ پر کیا نہ چاہیے اِنَّا یا اَنَّا کیونکہ مفرد کا مقام ہے تو اَنَّا کیسے کرے گا اس کو مفرد میں ہو رہا نماز مون جملہ نکالیں کیا نکلے گا سِيَامُ بَقْرِن کیا نکلے گا سِيَامُو اب اس سارے کو ہٹا کر یہ لگا دو ذرا عَجِبْتُ مِنْ طُولِ قِيَامِ بَقْرِن میں بکر کے طویل قیام سے میں حیران ہوا بکر کے طویل قیام سے میں حیران ہوا وَحَيْتُ يَقَهُ مَجْرُورًا اور جہاں پر کیا واقع ہو مجرور و جملہ جیسے عَجِبْتُ مِنْ اَنَّا بَقْرَنْ قَائِمُونَ بَي اَنَّا پر مِنْ داخل ہو رہا ہے بھئی تو یہ صرف اَنَّا پر داخل نہیں ہو رہا بلکہ پورے جملے پر داخل ہو رہا ہے اور مِنْ تو داخل ہوتا ہے کس پر اسلام پر تو دراصل اس اَنَّا نے پورے جملے کو کیا کر دیا مُفرَد یعنی اسلام کے حکم میں کر دیا اور اسلام پر کیا داخل ہوا کرتا ہے مِنْ تو اس پر کیا داخل ہو گیا مِنْ تو کیسے ہوگا عجب تو من انہ بکرن قائم انہ بکرن قائم مفرد کیا بنے گا خبر کے مصدر کو مضاف کریں انہ کے اسم کی طرف قیام بکرن تو کیا بنے گا عجب تو من قیام بکرن عجب تو من میں حیران ہوا بکر کے قیام سے و بعد اللہ اللہ کے بعد ہی کیا پڑھیں گے انہ پڑھیں گے انہ اس لیے کہ لو حرف شرط ہے مولانا لو کیا ہے حرف اور آگے حروف شرط کی بحث کی آنے والی ہے وہاں آپ کو یہ بتلائیں گے کہ لو حرف شرط ہے اور یہ حروف شرط ہمیشہ فیل پر داخل ہوتے ہیں کبھی اسم پر داخل اگر ان کے بعد فیل نہ آئے تو فیل کو محضوب نکالیں گے کیا کریں گے اور لو کے بعد اوراں لو انہ آ رہا ہے فیل نہیں آیا تو اب اس کو انہ پڑھیں گے اور فیل محضوب نکالیں گے کیونکہ لو حرف شرط ہے حرف شرط ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے فیل پر اور فیل تو یہاں موجود نہیں لیکن ہمیں چاہیے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر فیل کو محضوب نکالیں گے اور یہ آگے آنے والا جملہ اس کے لئے فائل بن جائے گا کیا بن جائے گا اور جب فائل مفرد کا مقام ہے فائل کیا ہوتا ہے مفرد لہذا وہاں انہ نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہیں انہ جیسے اگر آپ ہمارے پاس ہوتے تو میں البتہ آپ کا اکرام کرتا ترکیت کرو محلانا لو انہ کا جی لو کے بعد انہ آیا بھئی اور لو تو ہر سے شرط ہے لہذا یہاں کیا نکالیں گے کیا نکال دیں گے ثابتہ نکال لو کیا نکال لو یاد رکھو بس حرف شرط کے بعد آپ نے ہمیشہ فیل نکالنا ہے اگر عبارت میں ہے بہت اچھا ہے خبیحہ ورنہ محضوب نکالیں گے کیسے لو انہ کا اندنا لآکرامتکا جی ترکیب کرو بھئی لو حرف شرط ثابتہ فیلے محضوب ثابتہ فیلے محضوب انہ حرف زروف مشبب فیل انہ کا منصوب محلن اس کا اس کا حسم عند منصوب لفظا مضاف نا ضمیر مجرور محلن مضافلے مضافلے مل کر جی یہ اندہ کیا تھا کیا تھا ضرف ہے اور ضرف براہ راست خبرت کبھی بنتا ہے بھئی ضرف تو چاہے جار مجرور ہو یا ضرف ہوں والا نا یا ہمیشہ کسی سے کسی چیزہ سے متعلق ہوتا ہے آٹھ چیزہ سے متعلق ہوتا ہے یا فیل سے یا مصدر سے یا اس میں فائل یا اس میں محفوض یا سفتہ مشبہ یا اس میں سفزیر یا یا اس میں فیل کے ساتھ یا مبالغے کے سیغے کے ساتھ اور یہاں ان میں سے کوئی ہے نہیں جی نہیں یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے پھر کیا کریں گے جی کیا نکالیں گے لو انہ کا سبتہ اندہ لو انہ کا سبتہ اندہ انہ کا اسم کون ہے غائق کے ضمیر ہے مخاطب کی ہے یا متقلم کی ہے مخاطب کی تو خبر بھی اس کی مطابق نکالو لو انہ کا سبتہ اندہ سبتہ اندہ تو سبتہ تیل تا ضمیر اور اندہ اس کے لئے کیا بن گیا مخول فی ذرف ذرف ہے بھئے جار مجرور تو نہیں ہے کیا ہے ذرف ہے یہ کیا بہت ذرف مخول فی ہے یہ مخول فی بنا فیل اپنے خائل اور مخول فی سے مل کر جملہ پھیلیا ہو کر انہ کی خبر انہ اپنے حسم اور خبر سے مل کر بتاویل مفرد یہ فائل ہوا کس کے لئے سبتہ کے لئے سبتہ فیل اپنے خائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط اللہ اکرمتو کا یہ کیا ہے اس کے لئے جگہ سمجھ میں آیا بھئے جگہ کی کیا ترکیب کریں گے لام تاکیب کے لئے لامہ اکرمتو فیل با اکرمہ فیل تو وہ ضمیر فائل کاف ضمیر مخول فیل اپنے فائل مخول سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر جزا شرط جزا مل کر جملہ شرط جزائیہ انشائیہ ہوگا خبریہ ہوگا میں نے کیا ذابطہ بتلایا تھا بھول گئے ہو بھئی کیا ذابطہ بتلایا تھا کیسے پتا چلے گا شرط خبریہ ہے انشائیہ ہے میں نے بتلایا تھا جزا کو دیکھنا ہے آپ نے اگر جزا جملہ خبریہ ہے تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ ہوگا اور اگر جزا انشائیہ ہے تو پھر یہ جملہ شرطیہ انشائیہ اب یہاں بتائیے جملہ خبریہ خبر دے رہے جملہ شرطیہ خبریہ ہوا میں آپ کا اکرام کروں گا یہ خبر ہے انشائیہ خبر ہے مولانا کیا کر رہے خبر دے رہا آپ سمجھ میں آگئے وَبَعْدَ لَوْا لَوْا اَنَّكَ اِنْدَنَا لَا اَقْرَام تُقَا وَبَعْدَ لَوْلَا لَوْلَا کے بعد بھی اَنَّا پڑھیں گے مولانا لولا کے بعد بھی کیا پڑھیں گے اتنی کہ مولانا لولا دو قسم پر ہے ایک لولا تحضیزیہ ہے ایک لولا امتنائیہ ہے آگے ان کی بحث آنے والی ہے مولانا ایک لولا کیا کہلاتا ہے تحضیزیہ بات کے ساتھ ہے ایک لولا امتنائیہ ہے مولانا یہ لولا امتنائیہ کی بات کریں گے کیونکہ لولا تحضیزیہ فیل پر داخل ہوتا ہے لولا امتنائیہ ہے اور لولا امتنائیہ کے بعد اسم آیا کرتا ہے جس کی خبر واجب الحضب ہے لولا امتنائیہ کے بعد کیا آتا ہے مولانا وہ کیا بنتا ہے مبتدہ تو لولا امتنائیہ کے بعد مبتدہ آتا ہے جس کی خبر کو حضب کرنا واجب ہے تو اگر لولا کے بعد اور مبتدہ مفرد ہوتا ہے یا مبتدہ جملہ ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے تو لولا کے بعد بھی کیا پڑھیں گے انہا پڑھیں گے تاکہ یہ اپنے ماباد کس کے حکم میں کر دے مفرد کے حکم میں کر کے اس کو کیا بنا دے مفتدہ بنا دے سمجھ میں آیا بھئی جیسے لولا انہو حاضر لغاب زیدن اے لولا حضورہو ثابت لغاب زیدن انہا نے کس کو معنی میں کر دیا انہو حاضر بھئی انہو حاضر ان سے بناو حضور مبتدہ بھئی جیسے حضوروہو حضور تو حضوروہو تو لولا حضوروہو یہ حضوروہو مبتدہ اور اس کی خبر کیا ہے واجب الحضب ہے محضور ہوگی مجوبن بھئی کیا ہے اے لولا حضوروہو ثابتون لغاب زیدن سمجھ میں آیا بھئی یہ ذرا مشکل بات ہے توجہ سے سنو بھئی مولانا ادھر دیکھو یہ ہے انہ یہ انہ کے بعد آ رہا ہے اس کا اسم یہ انہ کے بعد آ رہا ہے اس کی خبر اُس خبر کے بعد ایک حرف آ رہا ہے اُس حرف آ رہا ہے اُس حرف آ رہا ہے پھر آ رہا ہے عمرن کیا تھا اصل جملہ اِنَّا زیدن قائمون وَا عمر اب یہ عمر کا آتف ہم کس پر کرنا چاہتے ہیں کس پر ہم اس کا آتف کرنا چاہتے ہیں زید پر کس پر کرنا چاہتے ہیں اور زید منطوب ہے تو عمرن کو بھی کیا پڑھیں گے منطوب تو یوں پڑھیں گے اِنَّ زیدن قائمون وَا عمرن تو عمرن پر کیا پڑھیں گے نصف کیونکہ منطوب پر نصف آتف کیا جائے تو ماتف کو بھی کیا پڑھتے ہیں منطوب مجرور پر آتف کریں تو منطوب کو بھی کیا پڑھتے ہیں مجرور اگر مرکو پر آتف کیا جائے تو ماتف کو بھی کیا پڑھتے ہیں تو یہاں ماتب کس پر کر رہے ہیں منسوس پر لیکن اس عمرون پر رفع پڑھنا بھی جائز مولانا اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَعَمْرُون بھئی کیوں رفع پڑھنا کیوں جائز اس لیے مولانا آپ مجھے بتائیے اِنَّ کس پر داخل ہوا جملے پر اور اسے جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا کی سوائے تاقید کے اس نے تبدیلی پیدا نہیں کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو گویا اب اِنَّ کے داخل ہونے اس پہلے زہر کیا تھا مفتدہ اور اگر اِنَّ کے داخل ہونے کے بعد اب یہ زہر اِنَّ کا کیا کہلائے گا حصہ تو پہلے یہ مفتدہ تھا اور اِنَّ کی آنے کے بعد جملے میں صرف تاقید پیدا ہوئی ہے اور کوئی تبدیلی نہیں تو گویا یہ ابھی بھی مفتدہ ہے گویا کہ ابھی بھی کیا ہے مفتدہ ہے اور مفتدہ کیا ہوتا ہے مرففو تو محل کے اعتبار سے مولانا زیدن مبتدہ ہے محل کے اعتبار سے زید کیا ہے مبتدہ ہے اگرچہ فی الحال انہ اس کو کیا دے رہا ہے انہ صاحب لیکن انہ نے صرف مولانا تاکیر دی جملہ ابھی بھی اسی طرح ہے یوں سمجھو گویا زید کا محل ابھی بھی کیا ہے مرفو اور اس محل کے اعتبار سے جب محل پر زید کے عطف کریں گے تو حمر کو بھی کیا پڑھیں گے مرفو پڑھیں گے سمجھ میں آیا لیکن ایک شرط ہے مولانا کہ اس انہ کی یہ اگر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں رخے کے ساتھ کس کے ساتھ عطف کرنا چاہتے ہیں نصف کے ساتھ کر رہے ہیں پھر کوئی احتراط کے علی بات نہیں لیکن آپ آگے جو عمرون کا عطف زید کر کر رہے ہیں آپ عمرون پر کیا پڑھنا چاہتے ہیں رخہ اس کے لئے ایک شرط ہے شرط یہ کہ اس انہ کے اسم کی خبر پہلے گزر چکی ہو عمرون سے پہلے کیا ہو اس کی خبر ہے یا لفظوں میں گزری ہو یا تقدیراً گزر چکی ہو مولانا کیا ہو یا لفظوں میں گزر چکی ہو یا تقدیراً گزر چکی ہو انہ کے شرط یہ ہے مولانا کہ انہ کے اسم کی خبر ماتوک سے پہلے گزر چکی ہو لفظاً یا تقدیراً لفظاً گزر چکی ہو یا تقدیراً لفظاً گزر چکی ہو یا تقدیراً گزر چکی ہو کیوں؟ یہ شرط ہم نے کیوں لگائی؟ یہ شرط اس لئے مولانا دیکھئے اگر لو میں نے کیا کہا؟ اِنَّ زَیْدًا قَائِمٌ وَحَمْرٌ قَائِمٌ وَحَمْرٌ قَائِمٌ اچھا تو دیکھو انہ کے اسم زید کی خبر قائمون پہلے گزر چکی ہے اگر یہ خبر پہلے نہ گزری ہوتی اور کلامی ہوتا اِنَّ زَیْدًا وَحَمْرٌ قَائِمٌ کیسے ہوتا کلام؟ اِنَّ زَیْدًا وَحَمْرٌ یعنی خبر پہلے اِنَّ کی گزری نہیں اب آپ بتائیے مولانا اِنَّ کا اسم کون؟ زید تو زید کے اندر آمل کون؟ اِنَّ اور اِنَّ کی خبر کون؟ آگے کون آ رہا ہے؟ قائمون آخر میں جا کے آ رہا ہے وَحَمْرٌ قائمون تو یہ قائمون خبر ہے کس کی؟ اِنَّ کی پھر اس قائمون کو رفع دینے والا کون؟ اِنَّ اب بتائیے آمرون کا عطف آپ نے کس پر کیا؟ اِنَّ کے اسم پر کیا یا اس کے محل پر کیا؟ اس کے محل پر عطف کیا کیونکہ محل کے اعتبار سے زید کیا ہے؟ مفتدہ ہے کیا ہے؟ تو اس کے محل پر عطف کیا اور تو تو یہ ہوا مفتدہ اور اس کے اندر آمل کون ہوا؟ آمل کون؟ افتدہ آمل تو یہ آمرون مفتدہ ہوا افتدہ اس کے اندر آمل اور قائمون اس کی خبر ہوئی اور اس کے اندر کون آمل؟ مفتدہ کی خبر میں کون آمل ہوتا ہے؟ اس میں بھی افتدہ آمل ہوتی ہے تو مفتدہ میں بھی آمل افتدہ اور خبر کے اندر بھی؟ آمل افتدہ قائم ان کے اندر کون عامل ہوا مولانا ابتدا تو دیکھو ایک ہی معمول ہے قائم ان اس میں انہ بھی عامل ہے اس میں ابتدا بھی عامل ہے اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا مولانا ایک معمول ہو اور اس کے اندر کتنے عامل ہو دو عامل ہو دو عامل ہو یہ جائز ہے نہیں کسی لیے ضروری ہے مولانا کہ انہ کے محل پر اگر آپ حاطف کرنا چاہتے ہیں تو انہ کی خبر کیا ہونی چاہیے پہلے لفظن یا تقدیران گزر چکی ہو پورا سمجھ میں آگے سب کو قولاتو مولانا انہ کے اسم کے لفظوں پر بھی عاطف جائز اور اس کے محل پر بھی عاطف جائز اس لیے مولانا لیکن انہ میں یہ جائز نہیں انہ میں لفظوں پر تو عاطف ہو سکتا ہے محل پر عاطف وجہ یہ مولانا کیوں انہ میں ہم نے کیوں اجازت دی انہ میں کیوں نہیں اجازت دی وجہ یہ مولانا کہ انہ لفظوں کے اعتبار سے موجود ہے اور معنی کے اعتبار سے معدوم ہے انہ لفظوں کے اعتبار سے موجود ہے اور معنی کے اعتبار سے لفظوں کے اعتبار سے انہ یوں موجود ہے کہ یہ ایک کو نقب دے رہا ہے ایک کو رفع دے رہا ہے لفظوں میں موجود ہے یا نہیں مولانا بقاعدہ اس کا اثر بھی آ رہا ہے اور معنی کے بعد سے یہ معدوم ہے کیونکہ زید ان خائم جیسے انہ کے آنے سے پہلے جملہ تھا ابھی کیا ہے جملہ ہے انہ نے صرف اس میں تاکیز تعداد کی اور کوئی تبدیلے کے تو معنی کے بعد سے وہ موجود ہے یا معدوم ہے کیا ہے اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا جملہ پہلے بھی جملہ تھا ابھی کیا ہے تو انہ لفظوں کے اعتبار سے موجود لیکن معنی کے اعتبار سے معدوم جبکہ انہ لفظوں کے اعتبار سے میں موجود اور معنی کے اعتبار سے بھی موجود لفظوں کے اعتبار سے یوں موجود کہ انہ لفظوں میں بقاعدہ عمل کر رہا ہے ایک کو نصب دے رہا ہے ایک کو کیا دے رہا ہے معنی کے اعتبار سے بھی موجود ہے کہ داخل تو جملے پہ ہوا تھا لیکن اس پورے معنی کو بدل کر اس نے کیا بنا دیا تو انہ لفظن بھی موجود معنی بھی موجود لہٰذا اس کے لفظوں کے اعتبار سے وہاں عطب ہو سکتا ہے محل کے اعتبار سے نہیں جبکہ انہاں لفظوں کے اعتبار سے تو موجود ہے لیکن معنی کے اعتبار سے موجود نہیں تو کبھی لفظوں کے اعتبار سے عطب کرتے ہیں تو ہم معنی کو نصب دیتے ہیں اور کبھی ہم معنی کے اعتبار سے عطب کرتے ہیں اور اس کو کیا دیتے ہیں کیونکہ معنی کے اعتبار سے تو وہ کیا ہے مادوم ہے اور جب وہ مادوم ہو تو اس کا اسم کیا ہوا ہوتا مرفو ہوتا سمجھ میں آیا بھائی تو انہ من وجہ مادون من وجہ موجود جو موجود کے اعتبار سے انہ سب بھی جائز اور مادون ہونے کے اعتبار سے رفع بھی جائز سورت سمجھ میں آگئے سب کو کہ مشکل ہے ہاں میں کیا کرنا چاہتا ہوں انہ کے اعتبار عطب کرنا چاہتا ہوں تو عمران پر کیا پڑھوں گا نصب لیکن اس پر میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں رفع تو رفع بھی پڑھ سکتا ہوں اس لئے کہ پیچھے آیا انہ اور انہ لفظوں کے اعتبار سے موجود تو نصب بھی عمران پڑھنا بھی جائز اور مانا کے اعتبار سے یہ معدوم ہے کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ اس نے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کیونکہ جب معدوم ہے تو پھر زہر کیا تھا مولانا مرخوض تھا اس اعتبار سے یہ بھی کیا عمر کو بھی کیا پڑھ لیں گے مرخوض پڑھ لیں گے اور انہ میں ایسا جائز نہیں اس لئے کہ انہ لفظاں بھی موجود اور مانا بھی موجود ہے ہر لحاظ سے موجود جبکہ یہ ایک لحاظ سے موجود ہے ایک لحاظ سے معدوم ہے اور میں نے بتایا تھا اس کے لئے شرط کیا ہے تو خلاقہ یہ کہ انہ کے انسپ کے لفظوں پر بھی عاطف جائز لفظوں کے اعتبار سے بھی اور محل کے اعتبار سے بھی اس پر عاطف جائز ہے لیکن شرط کیا ہے کہ انہ کی اسم کی خبر پہلے گزر چکی ہو لفظاں یا شخصیران ورنہ تو ایک ہی خبر میں دو عاملوں کا ہونا لازمائے گا ابتدا کبھی اور انہ کبھی اور یہ جائز نہیں ہے اچھی طرح امسالہ سمجھ میں آ گیا اسی یہی جائے لیکنہ میں بھی یہ جائز ہے مولانا کس میں لیکنہ کے اسم پر لفظوں کے اعتبار سے بھی عاطف جائز اور محل کے اعتبار سے بھی عاطف جائز محل کے اعتبار سے کیونکہ انہ کا اسم محل کے اعتبار سے کیا ہے مرفو ہے اور مبتدا ہے جملہ ہے نا اور لفظوں کے اعتبار سے کیا ہے منصوب تو محل کے اعتبار سے بھی عاطف جائز اور لفظ کے اعتبار سے بھی جائز مستو انہ زیدن قائمون وَعَمْرُن وَعَمْرَن تو وَعَمْرُن پڑھنا بھی جائز وَعَمْرَن پڑھنا بھی انَّ الْمَقْصُورَتِ بَيَهَ مَقْصُورَةُ الْحَمْزَى کہا جس کا ہمزہ کیا ہو دیکھ ہے ایک انہ ہے نا ایک انہ ہے تو مقصور الحمزہ جو انہ ہے اس میں جائز ہے مقصور الحمزہ جو ہے انہ اس میں جائز وَعْلَمْ جَانْ لِتُ أَنَّ إِنَّ الْمَكْتُورَةَ يَجُودُ دُخُولُ اللَّامِ عَلَىٰ قَبْرِهَا وَقَدْ تُخَفَّقُ يَفَيَلْزَمُهَا الْلَّامِ کہتے ہیں جو اِنَّا ہے مَكْتُورَةَ اِنَّا مَكْتُورُ الْحَمْ مَكْتُورَةُ الْحَمْزَةَ جو ہے یعنی جس کا حمزہ کیا ہے مَكْتُورَةَ یعنی اِنَّا ہے اُس کی خبر پر لام کا داخل کرنا بھی جائز لیکن اَنَّا کی خبر پر لام کا داخل کرنا جائز نہیں کیوں نہیں جائز کیونکہ یہ لام کس کی تاقید کیلئے آتا ہے جملے کی تاقید کیلئے آ رہا ہے اور جملے کیلئے اِنَّا آیا کرتا ہے اَنَّا تو جملے کو کسے حکم میں کر دیتا ہے مفرد تو یہ لام جملے کی تاقید کیلئے آتا ہے اس لئے یہ اِنَّا کی خبر پر آئے گا اَنَّا کی خبر پر نہیں آئے گا تو کہتے ہیں یہ بات پہلے بھی شاید گزر چکی ہے کبھی کبھار انہ اور انہ یہ تو ان کے نون پر شہدار ہے تو یہ مشہددہ ہیں انہ اور انہ کیا ہیں اور کبھی کبھی ایک نون ان سے دونوں سے حضب کر لیتے ہیں پھر یہ کیا کہلاتے ہیں مخففہ تو ان پڑھتے ہیں انہ کو کیا پڑھتے ہیں ان مخففہ اس کو کہتے ہیں ان مخففہ من المسقل اور انہ کو کیا پڑھتے ہیں ان اور اس کو کیا کہتے ہیں ان مخففہ من المسقلہ لیکن یاد رکھو کہتے ہیں جب انہ یہ مخففہ من المسقلہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کے ساتھ لام لازم ہے ان کیا ہو ان مخففہ مینل مستقلا ہو تو پھر اس کے خبر پر نام کا داخل کرنا اس لئے والا نام اس لئے کہ پہلے تھا ان ہمیں پتہ چار رہا تھا یہ حرف حروف مشبہ بالفعل ہے اب ہے ان آ گیا اور ان تو کئی قسم کے ہیں ان شرطیہ بھی ہے ان نافیہ بھی ہے ان یہ اور کونس ہے یہ دو ہیں تو ان کیا ہے ہاں ان شرطیہ بھی ہے اور ان مخففہ من المستقلا بھی ہوا اور ان والا نافیہ بھی ہوا تو جب تک خبر پر لام نہیں آئے گا ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ان مخففہ من ال تو خبر پر لام آئے گا وہ ہمیں اب بتلا دے گا کہ یہ جو ان آیا ہے یہ کونسا ہے مخففہ من ال اور کبھی اس کو مخففہ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ لام لازم ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كُلَّا لَمَا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ وَإِنْ كُلَّا لَمَا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ دیکھو مولانا یہ ان ہے مخففہ من المستقلا اصل میں کیا ہے انہ انہ کلن اس میں تنوین جو آ رہی ہے عوض ہے مضافن علیہ سے آپ نے پڑھا یا نہیں کبھی مضاف علیہ کے عوض میں کیا لے آتے ہیں تنوین لے آتے ہیں اور کتنی جگہوں میں یہ آتی ہے میں نے بتلایا تھا جی کہ نہیں گزرا بھی تو کبھی مضاف علیہ کو حضب کر کے اس کے عوض میں کیا لے آتے ہیں تنوین جیسے ہین ایزن آیا تھا یا نہیں مرانا یوم ایزن تو یہاں بھی کلن اصل میں تھا کل لہم کیا تھا کل لہم ہم ضمیر کو حضب کر کے اس کے عوض کیا لے آئے تنوین لے آئے تو ان کل ان اور یہ منصوب ہے کیونکہ انہ کا اسم ہے لما لیوپی انہم اچھا اب یاد رکھو مرانا یہ لما میں جو لام ہے یہ وہ لام ہے جو کس پہ داخل ہوتا ہے انہ کی خبر پر یہ وہ لام ہے جو کس پہ داخل ہوتا ہے مرانا انہ کی خبر پر داخل ہوتا ہے اصل میں عبارت ساری ایوہ مرانا وَإِنَّ سمجھ میں آیا تو ایک لام پہلے تھا اور ایک اب انہ مخففہ من المستقلہ کی خبر پر لام آتا ہے ایک وہ لام تاقید بھی آ گیا دو لام جمع ہو گئے اور دو لاموں کا جمع ہونا پسندیدہ نہیں تو درمیان میں ماں زائدہ بڑھایا گیا کیا کیا گیا ماں کو زیادہ چھیا گیا تو یہ ماں زائدہ ہے اور یہ ماں سے پہلے لامہ لام جو ہے یہ کونسا ہے جو اِنَّ کی خبر پر داخل ہوا اب عبارت سمجھ میں آئے ساری سب کو بھئی وَحِينَ اِذِنِ يَجُوزُ اِلْغَاؤُهَا اور اس وقت اس کو مخففہ کر لیا جائے اس وقت اس کو اِلْغَا بھی جائز ہے اس کو لغ کر دینا اس کے عمل کو باطل کر دینا ابھی مولانا جائز ہے اور جب مولانا مخففہ تو دیکھو ابھی اِن مخففہ ہوا لیکن اس نے کلن کو پھر بھی کیا دیا ہے نصب اور کبھی کبھی نصب نہیں دیتے بلکہ اس کے عمل کو کیا کر دیتے ہیں باطل کر دیتے ہیں قَقَوْلِهِ تعالیٰ جیسے یہ قرآن کی آیات اللہ فرمائے وَإِنْ كُلُّ اللَّمَا جَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحْذَرُونَ بھئی آپ کس طرح پڑھتے ہیں یہ دو آیتوں کو لما پڑھتے ہیں والا نا یہ دوسری روایت ہے بھئی وہ آپ کی قرآن الگ ہے یہ ایک روایت میں لما آیا ہے اس کے مطابق ترکیب پروا رہا ہوں آپ کو کتاب میں جو سرچ ہے اور آگے بھئی اِنْ كُلُّ اللَّمَا یہ بھی اسی طرح ہے بھئی سمجھ میں آیا یہ کل اللَّمَا والے قرآن پر نہیں ہے اس مقام بنتا مالا نا ورنہ دلیل ہی نہیں بنتی پھر تو پھر تو یہ دلیل ہی نہیں بنتی میں نے بتایا بھئی یہ لَيُوَفْيَنَّهُمْ کا لام جو ہے یہ کونسا ہے ہاں اور یہ ما یہ لما پڑھیں اس کو لما نہیں پڑھنا مالا نا یہ دوسری قرآن ہے ہماری قرآن کے مطابق پھر یہ دلیل ہی نہیں بنتی اس مقام کی آگے مالا نا وَإِنْ كُلُّ اللَّمَا یہاں بھی لما ہے جے جے تو یہ بھی ہماری قرآن پر مبنی نہیں ہماری قرآن میں تو لما ہے لیکن بعض بھئی آپ نے پڑھا سات قرآنیں ہیں بھئی سمجھ میں جے تو یہ ان میں سے ایک ہے اس کے میں لما آیا ہے قرآن نے تو دیکھئے آپ مولانا یہ مخففہ من المستقلہ ہے اور یہ عمل نہیں کر رہا کل ان کو نسب نہیں دے رہا سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں بھی کل ان اسو وین کل ہم یہ تنمیم سے عوض ہے لما جميع اللہ دین یہ لما یہ اللہ یہ وہ کیا ہے خبر جا جا جميع اللہ دین محضر ان سارے کے سارے کیا ہیں ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے خیامت کے دن ویاجوز دخول بھئی مولانا انہ ہمیشہ کس پہ داخل ہوتا ہے اسام اور خبر پر لیکن جب یہ مخففہ من المستقل ہوا تو آپ مولانا آپ اس کے عمل کو لغم کر دینا بھی اور جب عمل کو لغم کر دیا تو آپ مولانا یہ فیل پر بھی داخل ہو جائے گا پہلے تو ہمیشہ کس پہ داخل ہوتا تھا لیکن ابھی بھی مولانا بلکل ہر فیل پر نہیں داخل ہوگا ایسے فیل پر داخل ہوگا جو خود آگے اسم اور فیل پر داخل ہوتا تھا انہ تو پہلے خود کس پر داخل ہوتا تھا اسم اور خبر پر کس پر اسم اور خبر پر داخل ہوتا تھا اب مولانا جب یہ مخففہ پر ہوا تو اس کی عمل کو لغ کر دی نبی اور اس صورت میں یہ کس پر داخل ہو سکتا ہے فیل پر بھی لیکن ہر فیل پر پر بھی نہیں داخل ہوگا ان فیل وں وَيَجُوذُ دُخُولُهَ عَلَى الْعَفْعَالِ عَلَى الْمُفْتَدَى وَالْخَبَرِ اور جائز ہے ان کو داخل کرنا ایسے عَفْعَال پر جو داخل ہو عَلَى الْمُفْتَدَى وَالْخَبَرِ کس پر مُفْتَدَى اور خبر پر یعنی عَفْعَالِ نَاقِصَ دیکھو خُد قول جیسے اللہ کا یہ قول ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور یقیناً آپ اس سے پہلے البتا غفلت والوں میں سے دیکھا اِن كُنْتَ یہ این کیا ہے شرطیاں نہیں ہیں بلکہ مُخَفَقَ مِنَ الْمُفْقَلَ ہے اور یہ کس پر داخل ہوا ہے اس کے عمل کو لغز پر دیا تو یہ فیل پر داخل ہوا لیکن فیل بھی ایسا ہے جو پھر آگے کس پر داخل ہونے والا ہے اسم اور قبر پر وَإِنَّ ذُنُّكَ لَمِنَ الْقَاذِبِينَ اور یقیناً ہم آپ کو کس میں سے گمان کرتے تھے جھوٹوں میں سے تو دیکھو یہ اِن مُخَفَفَ مِنَ الْمُفْقَلَ ہے اور یہ کس پر داخل ہوا ذن پر داخل ہوا اور زن کس میں سے ہے افعالِ قلوب میں سے ہے اور افعالِ قلوب کس پر داخل ہوتے ہیں اسم اور قبر پر مفتدہ اور قبر پر داخل ہوتے ہیں تو اب یہ مُخَفَفَ مِنَ المُسَقْلَ بھی افعال پر داخل ہوتے ہیں وَقَذَلِكَ أَنَّ الْمَفْقُحَةُ اِسْتَا أَنَّ مَفْقُحَةُ بھی جو ہے قَدْ مُخَفَفَ اس کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے مُخَفَفَ کیا جاتا ہے فَحِينَ اِذِن يَجِبُ اِعْمَالُ حَافِ زمیرِ شان مُخَدَّرِين واجب ہے کس کو عمل دیا جائے کس کے اندر زمیرِ شان کے اندر ایسی زمیرِ شان مُخَدَّرِين جو کیا ہوگی دیکھو مولانا آپ نے کیا پڑھا کہ اِنَّا کو کبھی کیا کرتے ہیں مُخَفَفَ کرتے ہیں اور مُخَفَفَ کرنے کے بعد یہ کیا کرتا ہے کبھی عمل کرتا ہے اور کبھی عمل اسی طرح اِنَّا کو بھی مُخَفَفَ کرتے ہیں اور نحویوں نے غور کیا تو دیکھا اِنَّا کو جب ہم مُخَفَفَ کر دیتے ہیں تو یہ کبھی عمل ہی نہیں کرتا کبھی عمل ہے کچھ ہر جگہ تلاش کر لی یہ کہیں عملی نہیں کر رہا یہ تو کہنے لگے عجیب بات ہے انہ کی بھی مشابہت فیل کے ساتھ ہے انہ کی بھی مشابہت کس کے ساتھ ہے اور انہ کی زیادہ ہے مشابہت انہ کی بنسبت کیسے انہ کا آخر کیا ہے مبنی علل انہ کا بھی آخر کیا ہے مبنی علل انہ ایک قسم کو رفع دیتا ہے ایک کو نصب دیتا ہے ایک کو رفع جیسے فیل دی اپنے قسم کو رفع دیتا ہے اور اپنے محکول کو اسی طرح انہ بھی اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنے خبر کو رفع یہ دونوں ایک جیسے ہیں اس میں بھی انہ کیا کرتا ہے انہ سلاتی جیسے فیل ہوتا ہے انہ بھی سلاتی ہے جیسے کہ فیل ہوتا ہے انہ بھی مانے حقق تکے اور انہ بھی مانے تو مانا میں بھی فیل کے ساتھ مشابہت لیکن فیل کا پہلا حق کیا ہوتا ہے مفتو ہوتا ہے اور انہ کا پہلا حق تو مفتو ہے لیکن انہ کا پہلا حق مفتو تو کس کی مشابہت زیادہ ہوئے انہ کی زیادہ ہوئے اور انہ جب مخففہ ہے تو وہ عملی نہیں کر رہا کہیں اور انہ جب مخففہ ہے پھر بھی وہ کبھی کبھی کیا کرتا ہے تو جس کی مشابہت زیادہ ہے اس کو عمل کرنا چاہیے جس کی مشابہت کم ہے اس کو عمل کرنا چاہیے جس کی زیادہ ہے اس کو کرنی چاہیے اور کر کون رہا ہے جس کی کم ہے تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی عمل کر رہا ہے لیکن ضمیر شان میں کر رہا ہے اور وہ مفتر ہے یہ ہمیشہ عمل کر رہا ہے اور کس میں کر رہا ہے اور وہ کیا ہوتی ہے یہ مفتر ہوتی ہے اب ان مخففہ تو ہمیشہ عمل کرتا ہے خوشین کبھی آپ نے پڑھا کرتا ہے اور کبھی آپ سمجھیں دابطہ بچ گئے یا نہیں بچا مالانا دیکھیں تو ہمیشہ جب بھی کہیں آ جائے ان مخففہ من المتقلہ آنکھیں بند کر کے سمجھ جائیں یہاں اس کا ضمیر شان کیا ہے محضوب ہے اور آگے جو کچھ جملہ آ رہا ہے وہ ساری اس کی خبر ہے وہ ساری اس کی خبر ہے وَقَذَلِكَ أَنَّ الْمَفْتُحَةُ اسی طرح انہ مفتوحہ ہے قد تو خففہ اس کو کبھی مخففہ کیا جاتا ہے فَحِينَ اِذِنِيَ جِبُوا اِعْمَالُهَا فِي زَمِيرٍ شَانٍ مُقَدْرٍ تو واجب ہے مانانا اس کو عمل دینا ایسی زمیر شان کے اندر مقدرین جو مقدر ہوتی ہے فَتَلْ خُلُوْا لَلْجُمْلَتِ تو یہ داخل ہوتا ہے جملے پر مولانا ان مخففہ اسمیتاں کانت اوکی علیتاں چاہے وہ اسمیہ ہو یا اسمیہ جیسے بَلَغَنِي أَن زَيْدٌ قَائِمٌ کیا ترکیب ہوگی مولانا بَلَغَفِيْتْنُون وِقَایَا زَمِيرٍ منصوب محلن مقبول ان مخففہ منال مصقلا آگے ہاں زَمِير ہاں زَمِيرِ شَان مُقَتَر اس کا منصوب محلن اس کا اسلام سمجھ میں آیا یا نہیں زَيْدٌ مَرْكُو لَفْضًا مُقْتَدَا بھئی آگے پورا جملہ آئے گا زَمِيرِ شَان کی تفسیر نہیں آتی پورا جملہ بھئی زَمِيرِ شَان آپ نے نکالی تو آگے جملہ نہیں بناو بھئی تو زَيْدٌ مَرْكُو لَفْضًا مُقْتَدَا قائمٌ مَرْكُو لَفْضًا اس کے مُقْتَدَا خبر مل کر جملہ سے اتنیا ہو کر یہ پورا جملہ اِنَّا کی خبر اِنَّا اَنَّا کی خبر اِنَّا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں ہو کر بتاویلِ مُقْتَدَا کیونکہ اَنَّا ہے یہ فائل ہوا کس کے لئے بَلَا فِیل اپنے فائل اور مقبول سے مل کر جملہ فیلیا ہوا اور فعلیتاً یا پھر یہ مولانا فیلیا پر بھی داخل ہو سکتا ہے بَلَغَنِي أَن قَدْ قَامَ زَيْدُن بَلَغَنِي أَن قَدْ قَامَ وَيْتَبْ سَرْكِبْ اَن مُخَفَفَ مِنَل مُخَفَفَ مِنَل مُخَفَفَ مِنَل اور ہاں وہ ضمیر اس کے سا باحد مذکر کی جو ہے وہ اس کا اسم اور قَدْ قَامَ زَيْدُن قَدْ حَرْفِ تَاقِی قَامَ پھر زَيْدُن مَرْفُو لَفْزَن فَائِل پھر اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر انہ کی خبر انہ اپنے اسام مَرْفَو سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہو کر بتاویلے مفراد فائل بَلَغَا کے لئے بَلَغَا فیل اپنے فائل وَفُو سے مل کر جملہ فیلیا مشکل ہے درکیب آسان ہے بھئی انشاءاللہ بڑی آسان ہے خوڑی توجہ بس کر وَيَجِبُ دُقُولُ سِينِ اَوْصَوْفَ اَوْقَدْ اَوْحَرْفُ نَفِعَلَ الْفِعْلِ بھائی دیکھو انہوں نے کیا کہا کبھی اَن مُخَفَفَفَ مِنَ الْمُسْتَقْلَ ہوتا ہے کیا پڑھتے ہیں اَن اور اسام ہمیشہ کیا ہوتا ہے زمیرِ شان اور آگے آنے والا جو جملہ ہوگا وہ اس کی کیا بنے گی خوابات اور وہ خوابات جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ فیلیہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ جملہ فیلیہ آئے تو پھر اس فیل سے پہلے قد کا آنا ضروری یا سین کا آنا ضروری یا سوفہ کا آنا ضروری یہ قد سین سوفہ وغیرہ یہ درمیان میں فاصل ہیں یہ ان سے یہ جدائی پیدا کریں گے بھائی کس چیز میں یہ ہمیں بتلائیں گے کہ یہ آن جو ہے یہ مخففہ من المتقلہ ہے یہ آن ناسبہ مستریہ نہیں یہ قد سین اور سوفہ جو کس پر داخل ہو رہے ہیں فیل پر تو پھر یہ ہمیں کیا بتلائیں گے ان کا لانا ضروری ہے اگر آپ آن کے بعد فیل لے کر آ رہے ہیں کیا لے کر آ رہے ہیں آن کے بعد بھائی آن کا اسم کون ضمیر شان اور وہ کیا ہے محضوب اور آگے آنے والا جملہ فیلیہ کیا بن رہا ہے خبر تو اس خبر پر اس فیل پر قد کا لانا یا سین کا لانا یا سوفہ کا لانا ضروری ہے کیوں یہ ہمیں بتلائیں گے یہ سین سوفہ قد کی تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ آن مستریہ ناسبہ نہیں بلکہ مخففہ من المتقلہ ہے سمجھ میں ہے سین سوفہ ہے حرف نفی ہے یہ سب ویجب دخول سین اور واجب ہے سین کا داخل ہونا کرنا داخل ہونا اور سوفہ یا سوفہ کا اور قد یا قد اور حرف نفی یا حرف نفی کا داخل ہونا علی الفیلی فیل پر قول ہی دعالہ جیسے اللہ فرماتے ہیں علیمہ ان سیکون منکم مرضا دیکھا ان کے بعد کیا آیا نہیں اس تین نے ہمیں کیا بتلایا مخففہ من المتقلہ ہے ان ناسبہ نہیں اس لئے سیکونہ نصب بھی نہیں ہم پڑھ رہے بلکہ کیا پڑھ رہے ہیں رفع پڑھ رہے ہیں اگر ان ناسبہ ہوتا تو ہم کیا پڑھتے سیکونہ اللہ جانتے ہیں کہ ان قریب تم میں سے بیمار ہوں گے مرضا جماعہ مریض کی وَزَمِيرُ الْمُسْتَتِرُ اور ضمیرِ مُسْتَتِرُ جو ہے اسمُ ان ان کا کیا ہے اور ضمیرِ شان بتلا رہے ہیں وَالْجُمْلَةُ خَبَرُهَا اور یہ جملہ کیا ہے پورا جملہ سیکونہ منکم مرضا یہ جملہ کیا ہے بھئی خبر ہے وَقَعَنَّ لِلْتَشْبِی اور قَعَنَّ کس لیے آتا ہے مارانا حروفِ مشحبہ بلپیل میں تھے قَعَنَّ تشبیح کے لیے آتا ہے ایک چیز کو تشبیح دینے ہو میں کہتا ہوں قَعَنَّ زَيْدًا آسَدُون گویا کے زید کیا ہے گویا کے زید شیر ہے تو اس نے زید کو تشبیح دی کس کے ساتھ یہ قَعَنَّ زَيْدًا الْأَسَدُ گویا کے زید شیر ہے وَهُوَ مُرَقَّبُ اور وہ مرقب ہے قَعَنَّ کس سے مرقب ہے مالانا بعض علماء کہتے ہیں یہ قَعَنَّ اسی طرح تھا قَعَنَّ کیا تھا پورا عسم ہے بعض کہتے ہیں نہیں یہ قَعَف جارہ اور اِنَّ سے مرقب ہے قَعَف آیا تھا یا نہیں مِسْلُو کے معنی میں بھئی زیدن قَعَسَدِ زید کسی طرح ہے تو وہ قَعَ اور اس کے ساتھ اِنَّ مِلَا اصل میں تھا بھئی میں نے کیا کہا قَعَنَّ زَيْدًا قَعَنَّ زَيْدًا یا یوں کہو قَعَنَّ زَيْدًا اَسَدُن یہ اصل میں کیا تھا اصل میں یوں تھا اِنَّ زَيْدًا قَعَسَدِ یا قَعَسَدِ اِنَّ زَيْدًا قَعَسَدِ یقیناً زَيْد کسی طرح ہے شیر کی طرح ہے تو پھر مولانا یہ اِنَّ بھی آرہا تھا قَعَف بھی قَعَف کو اٹھا اور درمیانے کلام میں اِنَّ پڑھتے ہیں یا اَنَّ پڑھتے ہیں اَنَّ پڑھتے ہیں تو اب اس اِنَّ کو کیا پڑھنے لگے اَنَّ تو کیا بن گیا قَعَنَّ سمجھ میں آیا یہ بات کا ہے بات کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں ہوا یہ بقاعدہ الگ حرف ہے قَعَف اور اِنَّ سے نہیں بنا یہ بنا اسی طرح ہے وَهُوَ مُرَقَب وَنِیَ مُرَقَب قَعَفِ تَشْبیح سے وَإِنَّ الْمَقْصُورَتِ اور اِنَّ مَقْصُورُ الْحَمْزَى سے وَإِنَّ مَا فُتِحَتْ اور یہ اس کو فتحہ کیوں دیا گیا بھئی قَعَف اور اِنَّ سے ہے تو قَعَنَّ ہونا چاہی یا قَعَنَّ کیوں ہوا کہتے ہیں فتحہ اس لی دیا گیا لِتَقَدُّمِ الْقَعَفِ عَلَيْهَا اس لیے کہ اِنَّ پر کیا مقدم ہو گیا قَعَف تو اِنَّ کہا جلا گیا وَسْتِحْتَ کَلَام میں اور وَسْتِحْتَ کَلَام میں اِنَّ نہیں پڑھتے کیا پڑھتے ہیں اَنَّ تو تھا تو قَعَنَّ لیکن اب ہم نے کیا بنا دی ہے اس کو قَعَنَّ تَقْدِيرُهُ تَقْدِيرِ کَلَام یوں تھی مولانا اِنَّ زَیْدًا کَلْ اَسَدِ پھر قَعَف شروع میں آیا تو اور یہ کعن بھی کبھی کیا بن جاتا ہے مخفق بن جاتا ہے کعن کیا ہے مشدد تو کبھی کیا پڑھتے ہیں کعن پھر یہ لغو ہو جاتا ہے عمل نہیں کرتا کعن زیدن آسدن دیکھا زیدن کو نصب نہیں دے رہا ولیکن للستدرات اور لیکن کس لئے آتا ہے مولانا استدرات استدرات کس کو کہتے ہیں جانتے ہوگا استدرات کہتے ہیں ما قبل کلام سے کوئی وہم پیدا ہو اس وہم کو دور کرنا استدرات کہلاتا ہے ما قبل کلام سے کیا پیدا ہو بھئی وہم پیدا ہو اس وہم کو دور کرنا کیا کہلاتا ہے استدرات میں نے کیا کہا آپ سے میں نے کہا جا آنی زیدن میرے پاس کون آیا تھا زید آپ کے ذہن میں فوراں وہاں آیا کہ پھر عمر بھی آیا ہوگا کیونکہ زہد اور عمر کیا ہیں دونوں بڑے گہرے دوست ہیں جہاں جاتے ہیں اکٹھے جاتے ہیں اور جب میرے پاس آپ میں نے آپ کو بتا جئے کہ زہد میرے پاس آیا ہے تو پھر وہاں آپ کو کیا پڑا کہ عمر بھی اس کے ساتھ آیا ہوگا میں نے کہا ولیکن 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 عمرن لم یہ جی لیکن عمر میں نے کہا جانی زید ولیکن عمرن لم یہ جی میرے پاس زید آیا تھا لیکن عمر نہیں آیا تو لیکن کے ذریعے کیا کیا میں نے مولانا ماں قبل کلام صرف ایک وہم پیدا ہو رہا تھا اس وہم کو لیکن کے ذریعے میں نے کیا کر دیا ختم کر دیا اس کو کیا کہتے ہیں استدراک بات سمجھ میں سب کو آگئے بھئے ولیکن لل استدراک ولیکن استدراک کے لئے آتا ہے وَيُتَوَسْتُ بَعِنَا وَيُتَوَسْتُ بَعِنَا کَلَامَيْنِ مُتَغَائِرَيْنِ فِلْمَانَا تو دیکھو مولانا استدراک کس کو کہتے ہیں لیکن نہ کس لئے آتا ہے استدراک کے لئے اور استدراک کس کو کہتے ہیں کہ ماں قبل کلام سے ایک وہم پیدا ہوا اس وہم کو کیا کیا جائے تو لازمی بات ہے مولانا اس سے ماں قبل بھی ایک کلام ہوگا اور اس سے ماں بعد بھی ایک کلام ہوگا لیکن دونوں کلام آپس میں متغائر ہوں گے مولانا ایک مصبت ہے تو دوسرا منفی پہلا مصبت ہے تو دوسرا منفی اور اگر پہلا منفی ہے تو دوسرا مصبت ہوگا سمجھ میں آیا یا تو مولانا لفظن مصبت ایک پہلا مصبت ہے تو دوسرا لفظن کیا ہوگا منفی یا مولانا پہلا منفی ہے لفظن تو دوسرا کیا ہوگا مصبت یا صرف معنن ایک مصبت ہے تو دوسرا کیا ہوگا منفی ہوگا کیا ہوگا دیکھئے ابھی مثالوں سے بات وَيُتَوَسْتَ بَيْنَ قَلَامَئِنِ مُتَغَائِرَئِنِ اور وسط میں آئے گا دو متغائر کلاموں کے دونوں کلامہ ایک دوسرے سے کیا ہوں گے مخالف ہوں گے ایک مصبت ہوگا تو دوسرا منفی فِلْمَانَ مَانَا کے اعتبار سے کس اعتبار سے تو کبھی لفظوں کے اعتبار سے بھی ہوگا لیکن یا اور کبھی اور مانا دونوں کے اعتبار سے اور کبھی صرف مانا کے یعنی مانا کے اعتبار سے تو ضرور ہی متغائر ہوگا چاہے لفظوں کے اعتبار سے متغائر ہو یا دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی مَا جَاءَنِ الْقَوْمُ میرے پاس قوم والے نہیں آئے وَهَمْ پَڑا جب قوم والے نہیں آئے تو زہد بھی نہیں آیا ہوگا کیونکہ وہ بھی انہی میں سے تھا لیکن آپ نے کہا عمر بھی نہیں آیا لیکن عمر کیا ہے آیا اب دیکھئے دونوں کلام متغائر ہیں لفظاً بھی ماناً بھی لفظاً کیسے ماں قبل میں تھا مَا جَاءَ اور ماں بعد میں کیا ہے جاہا تو پہلا منتی ہے دوسرا مصبت ہے تو لفظاً بھی متغائر اور ماناً بھی کیونکہ پہلے کا مانا کیا ہے نہیں آیا دوسرے کا مانا کیا ہے آیا لفظاً بھی متغائر اور ماناً بھی لیکن کبھی صرف معنی متغائر ہوں گے لفظاں نہیں جیسے غاب زیدن زیر غائب ہے آپ نے کہا جب زیر غائب ہے تو بکر بھی غائب ہوگا کیونکہ وہ بھی اس کا بڑا گہرا دوست ہے میں نے کہا لیکن بکرن حاضرن لیکن بکر کیا ہے آپ دیکھو منا نا لفظوں میں اختلاف نہیں غاب زیدن یہ کلام مصبت ہے یا منفی ہے مصبت ہے حرف نفی آرہا ہے نہیں اور بکرن حاضر لیکن بکرن حاضرن یہ بھی کیا ہے مصبت ہے تو دونوں مصبت ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے مخالق ہیں ایک میں حاضر ہونا ہے تو دوسرے میں حاضر نہ ہونا ہے دوسرے میں حاضر نہ ہونا یعنی غائب ہے وَيَجُوزُ مَهَا حَلْوَابُ اور جائز ہے اس کے ساتھ وہ بھی چاہے معنی نہ لیکن نہ مخففہ ہو چاہے مشددہ ہو دونوں کے ساتھ وہ کلانا بھی جائز تو میں کیا ستا ہوں غاب زیدن وَلَاكِنَّا بَقْرَنْ حَاضِرُنْ وَاو کا لانا بھی جائز نَحْو قَامَ زَيْدُنْ وَلَاكِنَّا عَمَرًا قَائِدُنْ قَازَيْدْ کھڑا ہوا لیکن عمر بیٹھا ہے تو وَاو لے آئے بھئی وَقَدْ تُخَفَّفُ کبھی کبار اس لَاكِنَّا کو بِالْمُخَفَفَفَ بَناتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں لَاكِنْ فَتُلْغَا تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں لَاو کرتے ہیں پھر یہ عمل نہیں نصب نہیں کہ دے گا نَحْو مَشَازَيْدُنْ لَاكِنْ بَقْرُنْ عِنْدَنَا چیز چلا لیکن بَقْر ہمارے پاس ہے تو بَقْرُنْ پر رفع پڑا لَاكِنَّا کا عمل لغب ہوا وَلَیْتَ لِتَّمَنِّي اور لَیْتَا کس لیے آتا ہے تمنی کے لئے لَیْتَ هِنْدَنِ عِنْدَنَا کاش ہند ہمارے پاس ہوتی تو ہندن اس کو لَیْتَا نے نصب دیا وَعَجَازَ الْفَرْرَا اور جائز سرار دیا ہے امام فررہ نے لَیْتَ زَيْدًا قَائِمًا بِمَانِ اَتَمَنَّا لَیْتَ زَيْدًا قَائِمًا بِمَانِ اَتَمَنَّا دیکھو مولانا ابھی تک آپ نے یہ پڑھا ہے لَیْتَ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے لَیْتَ زَيْدًا قَائِمًا کاش کے زید خڑا ہوتا کاش کے زید خڑا ہوتا لیکن امام فررہ فرماتے ہیں دونوں کو نصب دینا بھی جائز لَیْتَ زَيْدًا قَائِمًا زید کو بھی نصب دیا اور قائمن کو بھی تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ لَیْتَ بمانِ اتَمَنَّا کے ہے کس کے معنے میں ہے اتَمَنَّا اور اتَمَنَّا دو محفول آتا ہے تو یہ لَیْتَ زَيْدًا قَائِمًا تو جیسے اتَمَنَّا دو محفولوں کو نصب دیتا ہے اسی طرح لَیْتَ بھی اپنے کا کرتا ہے اسم اور خبر دونوں کو کبھی کیا دے دیتا ہے نصب دے دیتا ہے سمجھ میں آیا بھائی جمہور کہتے ہیں نہیں لَیْتَ صرف اپنے اسم کو خبر نصب دیتا ہے اپنے خبر کو کبھی بھی نصب نہیں دیتا لیکن یہ کلام عرب میں آیا تو ہے تو جمہور جواب دیتے ہیں مولانا کہ یہ جو قائمًا ہے یہ لَیْتَ کی خبر نہیں یہ قائمًا جو ہے لَیْتَ کی خبر یہ حال ہے مولانا یہ کیا ہے حال ہے اور لَیْتَ کی خبر محضوب ہے اور کلام یوں ہے لَیْتَ زَيْدًا ثَبَتَ قَائِمًا ثَبَتَ خبر کیا ہے محضوب اور اس ثبتہ کے اندر ہوا زمیر ذو الحال ہے اور یہ قائمًا اس سے کیا ہے حال تو یہ قائمًا کو نصب کون دے رہا ہے ثبتہ فیل وہ جو خبر محضوب ہے وہ کیا کر رہی ہے اس قائمًا کو اس حال کو نصب دے رہی ہے تو جمہور کہتے ہیں کہ یہ قائمًا خبر ہے یہ نہیں مولانا بلکہ یہ کیا ہے یہ حال ہے خبر کے اندر جو زمیر ہے ہوا کی اس سے حال ہے اور جمہور کہتے ہیں یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں پر حال کے عامل کو حضب کرنا واجب ہے یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں حال کے عامل کو حضب کرنا یہاں ثبتہ آپ عبارت میں ذکر کر دیں یہ جائز نہیں بلکہ اس کو کیا کرنا پڑے گا حضب ہی کرنا پڑے گا سورت سمجھ میں آئی تفصیل اگلے سالوں میں آپ پڑھیں گے فیلحال یہ یاد رکھیں تو اجازت یہ امام فران لئیتہ زیدن قائمن کی بیمان اتمنہ کہ یہ لئیتہ یہاں کس معنی میں ہے اتمنہ کے معنی میں اور اتمنہ کیا کرتا ہے دو مخولوں کو نصب دیتا ہے تو لئیتہ بھی اپنے اسم اور خبر دونوں کو کیا دے دے گا نصب دے دے گا اور جمہور نے کیا کہا یہ قائمن منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر اور یہ ان مقامات میں تھے جہاں پر حال کے عامل کو حضب کرنا واجب ترجی کے لئے آتا ہے امید کے لئے آتا ہے قول شاعر جیسے شاعر کہتا ہے میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اور حال یہ ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں خود نیک نہیں ہوں لیکن میری نیک لوگوں سے محبت تو ہے لَعَضَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا شاید کہ اللہ مجھے بھی عطا فرما دیں نیکی بھئی اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا فرما دیں سمجھ میں آیا بھئی کہتے ہیں مولانا یہ شعر ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کا کیا مقام تھا ان کا مولانا آج سینکڑوں سال ہزارہ سال بارت تیرہ سو سال گزر گئے مولانا آج تک اکثر دنیا کے مسلمان مولانا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب پر ہیں کتنے کروڑوں عربوں خربوں کوئی حساب کتنی نیکیاں ہیں بھئی آپ ایک نماز پڑھتے ہیں آپ کی ہر نماز کا ثواب جا رہا ہے آپ کی ہر ہر عمل کا ثواب جا رہا ہے انہوں نے آپ کی فقہ مرتب کی آپ کے لئے دین کو آسان کیا سمجھ میں آیا بھئی سارے مسائل نکال کر رکھ دیئے بھئی تو آپ کے ہر ہر عمل کئی نیکی کا ثواب ان کی طرف جا رہا ہے بھئی تو بند کرو تو ہر ہر نیکی اور عمل کتنے عظیم مولانا کتنے کتنے عظیم ولی اللہ تھے مولانا کتنے بڑے ولی اللہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے بھئی کہ ان کو اللہ نے مقتدع بنایا قیامت کے دن مولانا لوگ اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما میں حنفی ہوں اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما میں شافعی امام شافع رحم اللہ کے مذہب پر ہوں اے ملہ تو لوگ مولانا ان کے نام لے کر ذکر کریں گے وہاں کنا عظیم مقام ان کو دیا بھئی مقتدع سارے لوگ کیا ہیں آیا گیا بہت بڑا مقام اور کتنا مقام کتنی ذہانت اور کتنی نیکیاں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے بھئی کہ یہ جس جگہ پر ان کا انتقال ہوا بھئی جس جگہ پر انتقال ہوا اس جگہ پر انہوں نے سات ہزار مرتبہ قرآن کا ختم کیا تھا بھئی سات ہزار آپ تصور تو ذرا کریں بھئی کتنا دن رات قرآن اور حدیث سے مسائل بھی نکار رہے ہیں دن رات تدریس بھی جاری ہے علماء کے ساتھ علم کے لئے سفر بھی ہو رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہر سال حج کے لئے بھی تشریف لے جارے ہیں رات بھر نوافل میں گزر رہی ہے اور اتنی عبادات اتنی عبادات اور سات ہزار مرتبہ قرآن بھئی عجیب اوقات میں اللہ نے دو آدمی اللہ ہو جاتا ہے مولانا اللہ اس کے اوقات میں بڑی برکت رکھ دیتے ہیں ورنہ آپ تصور نہیں کر سکتے آپ ساری زندگی لگے رہے ہیں مولانا سات ہزار ختم آپ سارے کام چھوڑ دیں پھر بھی شاید آپ نہ کر دیرے تھے درس دیتے دیتے درمیان میں کھڑے ہو جاتے پھر درس دیتے دیتے پھر کھڑے ہو جاتے بعضوں نے اور سربوں کا بارے میں لکھا امام حنیف رحم اللہ تھے پھر کھڑے ہو جاتے پھر کھڑے ہو جاتے تھوڑی دیر کے بعد درس جاری ہے شاگردوں نے فرمانے لگے کہ میرے استاد کے چھوٹے سے بیٹے ہیں وہ باہر مسجد کے باہر کھیل رہے ہیں بھئی کیا کر رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں وہ کھیلتے کھیلتے مسجد کے دروازے کے سامنے آتا ہے تو میں استاد کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں میرے استاد کا بیٹا ہے تو میں احترام کیا کرتا ہوں احترام میں کھڑا ہو جاتا اور اتنا احترام تھا کبھی اپنے اصاد ازا کے گھروں کی طرف پاؤں کر کے نہیں لیٹتے تھے بھئی اگر چھے گھر ان کے دور دور تھے لیکن اس سمت کے اندر بھی پاؤں کر کے نہیں لیٹتے تھے اللہ نے عظیم مقام دین سارا عدب کا نام ہے جس نے عدب سیکھ لیا اس کو سب کچھ مل گیا دعا کرو اللہ نے عدب نصیب فرمائے تو یہ اس دنیا کے عظیم ولی اللہ کا مقام اور آجز ہم بھی دندناتے ہوئے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نیک ہیں اور یہ کیا فرما رہے ہیں کہتے ہیں میں حب صالحین اللہ میں نیک لوگوں سے محبت تو کرتا ہوں خود نیک نہیں شاید اللہ نیک وں سے محبت کی وجہ سے مجھے بھی کیا بنا دیں نیک بنا دیں نیکی کی توفیق عطا فرما دیں اللہ اللہ یرزق نی صلاحہ شاید اللہ تعالی رزق عطا فرما یرزق کو من عطا فرما دیں صلاحہ نیکی یعنی نیکی کی توفیق عطا فرما دیں وَشَزَّلْجَرُّ بِهَا اور مولانا لَعَلَّا تو دیکھا لَعَلَّ اللَّهَ لَعَلَّا نے کیا دیا لفظ اللہ کو نسب دیا اور ترجی ہے اس میں امید ہے وَشَزَّلْجَرُّ بِهَا اور جر بھی جر آیا ہے مولانا لَعَلَّا کے ساتھ لیکن شاز ہے لَعَلَّا کا بھی جر بھی دیتا ہے لیکن یہ کیا ہے شاز ہے نَحْو لَعَلَّا زَيْدٍ قَائِمٌ تو اللہ نے زَيْدٍ کو کیا دیا جر لیکن یہ کیا ہے شاز نہایت قلیل ہے وَفِي لَعَلَّا لُغَات اور لَعَلَّا کے اندر اور بھی لغات ہیں عَلَّا ایک یہ لغت ہے عَنَّ عَنَّ لَعَنَّ لَعَنَّ یہ ساری لَعَلَّا میں کیا ہیں لغات ہیں کبھی عائن کو حمزہ سے بدلتے ہیں کبھی علام کو نون سے بدلتے ہیں وَعِندَ المُبَرِّدِ اَسْلُهُ عَلَّا امام مبارد فرماتے ہیں اس کی اصل کیا ہے یہ مولانا لفظ ہے مُبَرِّد مُبَرَّد مشہور کیا ہے مُبَرَّد لیکن مجھے مُبَرَّد نہیں میں مُبَرِّد کہتا ہوں کیا کہتا ہوں مُبَرِّد یہ بڑے حاضر جواب تھے مولانا امام مُبَرِّد دنیا کے امام بھئی امام نحو لغت گزرے ہیں امام مُبَرَّد تو ان کو مُبَرَّد کہتے ہیں یہ اصل میں پہلے مُبَرِّد تھا نام مُبَرِّد کیا مانا اٹھنڈا کرنے والا یہ ایسے حاضر جواب تھے ہر ایک کو جواب دے کر اس کو چک کرا دیا کرتے تھے تو کہتے تھے یہ مُبَرِّد اٹھنڈا کر دیتا ہے دوسرے کو کیا کرتا ہے تو بعض مخالفین نے مُبَرِّد کے بجائے کیا مشہور کر دیا مُبَرَّد مشہور کر دیا چلیے تو مشہور مُبَرَّد ہے لیکن میں مُبَرِّد بڑھتا ہوں بھئی مجھے وَعِنْدَ مُبَرِّد اور امام مُبَرِّد کے نظر اس کی اصل کیا ہے اللہ ہے تو شروع میں ایک لام کی زیادتی کی گئی تو کیا بن گیا لَا اللہ بن گیا وَالْبَبَاقِ فُرُوع اور باقی سارے اس کے فروع ہیں اصل ہے اللہ اور اس کے شروع میں کیا بڑھایا لام اور باقی سارے اس کے فرعے ہیں سارے اسے اللہ سے بنتی ہیں یا اللہ اللہ سے بنتی ہیں چلیے مولانا حادہو المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام